اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کہانین میں آپ سب کو خوش آمدید لسنر ساتھ جو نوبل میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیں ہوں وہ دو اپیسوڈ پر مشتمل ہے اس کا نام ہے تیرے میرے درمیان اس کی رائٹر ہیں مہوش افتخار چلیے چلتے ہیں نوبل کی پہلی قصد کی جانب بابا آج واپسی پہ اپنی بی پی کے ٹیپ ڈرس لیتے آئیے گا ختم ہو گئی ہیں وہ احسان صاحب کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلا کر ہاتھ میں پکڑا آخ پار تیہ کرتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی بس جا رہی ہوں وہ ایک نظر والگ لوگ پر ڈالتے ہوئے تیزی سے ان کے لیے چائے بنانے لگی کل کس وقت واپسی ہوگی انہوں نے پلیٹ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا انشاءاللہ شام تک واپس آ جائیں گے وہ پیالی ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی اور پھر اجلت میں تیار ہونے چل دی وہ آج اپنے کالیج کی سٹوڈنس اور دیگر سٹاف میمبرز کے ساتھ دو دن کے لیے بائی روڈ اسلام آباد ٹرپ پہ جا رہی تھی حالانکہ اس شہر کا محض حوالہ ہی اس کے بوچھل دل کو مزید بوچھل کر دیا کرتا تھا مگر یوں اپنے مارسی کی تلخیادوں سے اپنے حال کو بھلا کب تک پراغندہ کیا جا سکتا تھا کپڑے تبدیل کرنے اور معمول کا ہلکا پھلکا میک اپ کرنے کے بعد وہ اپنا پرس اور رات کا پیک شدہ چھوٹا سفری بیگ اٹھائے تیز قدموں سے باہر آئی تھی بابا سے مل کر وہ دونوں سوئے ہوئے بھانجوں کو پیار کرتی آپی کے ساتھ پورچ میں چلی آئی تھی اپنا خیال رکھنا اس پہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونکتے ہوئے مومنہ نے اسے گلے لگایا آپ بھی وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے گاڑی کی جانے پڑھی تو ایک لہسے کو مومنہ کا دل چاہا کہ وہ اسے روک لے نہ جانے کیوں عجیب سی بیچینی یک لخت اسے اپنی ذات کا آہاتہ کرتی محسوس ہوئی تھی فی امان اللہ سر چھٹکتے ہوئے اس نے گاڑی میں بیٹھتی بہن کو اللہ کی امان میں دیا تھا اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے رادر تیزی سے گاڑی نکال لے گیا تھا ہاں تیمور کیس میں کس حد تک پروگریس ہوئی ہے نیازی صاحب نے تیمور منحاج کی کرسی سنبھالنے کے بعد اس تفسار کیا سر تقریباً نوے فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور جو ریزلٹ سامنے آیا ہے اس نے تو مجھے چونکا کر رکھ دیا ہے مجھے تو یہ معلوم تھا کہ ڈرکس اور عورتوں کے کاروبار میں ملوث اس کینگ کے ہاتھ خاصے لمبے ہیں لیکن اتنے لمبے ہوں گے اس بات کا اندازہ نہ تھا بہت سی اہم سیاسی اور کاروباری شخصیات ان لوگوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کے بندے بڑے تھڑلے سے مختلف شہروں میں یونیورسٹیز خاص کر گرلز کالیجز اور بہت سے ومن ہاسٹلز کے اندر تک خسے ہوئے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی تب ہی کامیاب ہوگی جب آخر تک ہمارا کام یوں ہی مکمل رازداری اور احتیاط سے جاری رہے گا بس صورت دیگر آپ تو جانتے ہیں کہ یہ سیاسی مگرمچ آخری وقت میں بھی کیسے پوری گیم پلٹ سکتے ہیں تیمور نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو نیازی صاحب تھیرے سے ارسوات میں سر ہلاتے ہوئے بولے جانتا ہوں اس کیس پہ کسی کا اثر و رسوخ چل نہ سکے اسی لیے اسے ہم ایجنسی والوں کے سپرد کیا گیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کتنے پانی میں ہے تم اچھی طرح جانتے ہو اس لیے رازداری اور احتیاط کی طرف سے تو تم بے فکر رہو لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ثبوت اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ کوئی چاہ کر بھی ان لوگوں کو قانون کے شکنجے سے آزاد نہ کروا سکے نہ ہی ہم سے کوئی سوال جواب کر سکے آپ بے فکر رہے ہیں سر میں نے ایسے ثبوت اکھٹے کیے ہیں کہ ان کی مدد کو آنے والا کم از کم دو بار تو ضرور سوچے گا تیمور اعتماد سے مسکراتے ہوئے بولا گوڈ اس کی اسی قابلیت کے بلبوتے پہ ہی تو اجمل نیازی نے یہ دشوار کیس اسے سوپا تھا پلان آف ایکشن کے بارے میں کچھ سوچا ہے تم نے اجمل صاحب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا جی سر وہ بھی تقریباً تیار ہے ایک دو دن میں میں اور باریا آپ کے ساتھ اسے ڈسکس کریں گے اس آپریشن کے لیے موس سوٹیبل آفیسرز کی فہرس بھی ہم نے تیار کر لی ہے انشاءاللہ چار پانچ دن میں ہم ریت کے لیے بلکل تیار ہوں گے وہ مضبوط لہجے میں بولا تو اجمل صاحب مسکراتی ہے انشاءاللہ اوکے اس نے مسکراتے ہوئے ان کا پڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا ٹرپ پہ جانے والی فائنل ایر کی ساری لڑکیوں اور سٹاف کو صبح آٹھ بجے کا وقت دیا گیا تھا مگر نکلتے نکلتے نو بج گئے تھے مزید کچھ اور سڑکوں پہ موجود بے پناہ رشنے پوری کر دی تھی یوں لاہور شہر سے نکلنے میں ہی انہیں اچھا خاصا وقت لگ گیا تھا مگر خوشی سے چہکتی ہستی مسکراتی سٹوڈنس کو اس بات کی قدن پروا نہ تھی کیا بات ہے بشرا اور نائمہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے اتنی چپ چپ کیوں ہیں دونوں اپنے ساتھ بیٹھی ماہم سے باتیں کرتی انابیا کی نظر جو ہی اپنے دائیں جانب دوسرے قطار میں خاموش بیٹھی ان لڑکیوں پہ پڑی وہ ان سے پوچھے بنا نہ رہ سکیں بس میڈم یوں ہی بشرا سیدھی ہوتے ہوئے تھیرے سے مسکرائی تو انابیا ایک نظر اس کے علچے علچے سے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسواد میں سر ہلا گئی یہ لڑکی بشرا ابھی چند ماہ پہلے ہی ان کے کالج میں ٹرانسفر ہو کے آئی تھی اپنے چہرے سے وہ باقی لڑکیوں سے خاصی بڑی دکھائی دیتی تھی مگر انابیا کو جو چیز پہلے دن سے کھٹکی تھی وہ تھے اس کے انداز و اتوار اس کی بولچال اٹھنے بیٹھنے حتی کے اس کے دیکھنے تک میں ایک عجیب سا صدیبن اور بے باقی تھی جسے انابیا جیسی شائزتہ اور سلجی ہوئی لڑکی کے لیے برداشت کرنا اسٹورنٹ سے محض اس کے طور طریقوں کے باعث امتیازی سلوک کرنا اس کے نزدیک سرہ سر غلط فیل تھا اسی لیے اس نے آج تک اپنی ناغواری کا اثار نہیں کیا تھا ہاں لیکن وہ وقتن فوقتن اپنی سبھی اسٹورنٹس کو اپنے اندر رکھ رکھاؤ اور ٹھہراؤ پیدا کرنے کی نصیحت کرتی رہتی تھی میڈم ہم ایک بجے تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے ایک نظر نائمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بشرا نے سوال کیا تو انعابیہ کلائی پی بند ہی گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی ایک بجے تو مشکل ہے دو اٹھائی بچ جائیں گے کیونکہ آپ کو معلوم تو ہے کہ جس ریسٹ آوس میں ہمارا اسٹری ہے وہ اسلام آباد شہر سے تھوڑا آگے ہے اس کے جواب پہ بشرا اس بات میں سر ہلاتی نائمہ کی طرف پلٹ کے کچھ کہنے لگی تو انعابیہ بھی مہم کی طرف فرخ پھیر گئی مگر تب ہی نائمہ کی جنچلائی ہوئی قدر بلند آواز انعابیہ کا سارا دھیان ایک بار پھر ان کی جانب مبصول کروا گئی تو پاگل لڑکی انہیں ساڑھے تین چار بچے کا ٹائم دونا اور انعابیہ نے چونکتے ہوئے بے اختیار پلٹ کے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا مگر وہ دونوں اپنی خسر پسر میں اتنی مگن تھیں کہ انہیں انعابیہ کی نظروں کا احساس ہی نہیں ہوا تھا یہ کس کو ٹائم دینے کی بات کر رہی ہیں اور سوچ انداز میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے انعابیہ نے سوچا تھا اس لڑکی پہ اعتبار کرنے کو تو اس کا دل پہلے بھی تیار نہ تھا لیکن اب تو ان دونوں پہ خاص نظر رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی اسے دل ہی دل میں فیصلہ کرتے ہوئے وہ ساری بات ماہم کو بتانے کے ارادے سے اس کی جانب پلٹی تھی مگر اس کی آنکھ لگی دیکھ کر وہ بے اختیار ایک گہری سانس لیتے ہوئے ماہم کی طرف موجود کھڑکی سے بھاگتے منظر پر نگاہیں جمع گئی تھی چمکتی روش پہ سیاہ لینڈ کروزر کے رکھتے ہی مستعید گارٹ نے اتر کر تیزی سے پچھلا دروازہ کھولا تو اندر براجمان ہسی ایک شانے بینیاسی سے باہر نکل آئی اس کے باہر آنے تک پیچھے دو گاڑیاں اور آرکی تھی آئیے آئیے آپ کا ہی انتظار تھا مان سامنے موجود برامدے میں لکڑی کا بھاری داخلی دروازہ کھول کے ایک خوبصورت سی عورت نفاسہ سے سجی سمری ملازموں کے ہمراہ آنے والوں کے استقبال کو تباک سے آگے پڑھی تھی آدھا پرس کرتی ہوں حسنی صاحب کروفر سے کھڑے اس بہت شاندار شخص کے قریب پہنچ کے اس عورت نے ایک عدہ سے مسکراتے ہوئے ہاتھ پیشانی تک لے جا کر سلام کیا کیسی ہو فیروزہ چمکتی ہوئی سنہری آنکھیں بینیاسی سے ایک پل کو فیروزہ بائی کے چہری کی طرف اٹھی تھی اور اس عمر میں بھی فیروزہ کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں ارتاش پر پاہوتا محسوس ہوا تھا کرم نواسی ہے حضور کی ستائشی نصروں سے اس کے ساہرانہ نقوش کو تکتے ہوئے فیروزہ نے بے اختیاری کے عالم میں سوچا کیا کوئی مرد اتنا بھی بجی ہو سکتا ہے اس دوران پچھلی دو گاڑیوں میں بیٹھے افراد بھی ملازموں کی معیت میں ان کے قریب چلے آئے تو فیروزہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی جانب متوجہ ہونا پڑا ان سے ملو یہ ہیں ہمارے بہت اچھے دوست شاہد لغاری علی شکیل سفیان حیدر اور ندیم باری یہ سب ملک کی مایاناز ہستیاں ہیں اور آج کل ہمارے مہمان ہیں لیکن آج رات کے لیے ان کی مہمان نوازی میں تم کو سوپ رہا ہوں یکے بعد دیگرے وہ اپنے دوستوں کا تعرف کرواتے ہوئے آخر میں تھیرے سے مسکر آیا تو فیروزہ کی باچھیں کھل گئیں ایک نہیں بلکہ اکھٹی پانچ بے انتہا طولت مندہ سامیہ یہ رئیس زادہ حسنی مرتضیٰ تو خلیل عرصے میں ہی اس کے لیے سونے کے انڈے دینے والی مرقی ثابت ہوا تھا ذہن نصیب آج جب آپ کے بندے نے فون پہ بتایا کہ رات میں آپ کے ساتھ کچھ خاص مہمان ہوں گے تو یقین جانئے تب سے ہی میں نے آپ کے مہمانوں کے شایعہ نشان تیاریوں کی کوشش شروع کر دی تھی آپ نے مجھ ناچیس پہ بہت بھاری سمداری آیت کر دی ہے حسنی صاحب مسکراتے ہوئے اس نے آخری جملہ قصدن گھبرائے ہوئے انداز میں آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے ادا کیا تو حسنی کے مسکراہت گہری ہو گئی میں جانتا ہوں مجھے مایوسی نہ ہوگی شکریہ آئیے اندر تشریف لائیے وہ ان سب کے لیے اندر کی جانے پڑھی تھی جہاں ساری رات اس کے خوبصورت بنگلے میں محفل اپنے اروج پہ رہی تھی مہم کو روڈ سکھنس کی شکایت ہونے کی وجہ سے سارا راستہ مطلی اور خبرہت محسوس ہوتی رہی تھی اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے انابیت چاہ کر بھی اس سے بشرا اور نائمہ کے مطالق کچھ ڈسکس نہ کر سکی تھی مگر اپنے طور پہ وہ ان دونوں پہ نگاہ رکھنے کا فیصلہ کر چکی تھی بنا کسی تصدیق کے ماہم کے علاوہ کسی اور سے کچھ بھی کہنا اس نے فلحال مناسب نہیں سمجھا تھا ریسٹ ہاؤس پہنچ کر فریش ہونے اور گھر والوں کو فون کرنے کے بعد ماہم تو بنا کچھ کھائے پیے لیٹ گئی تھی لیکن باقی سب کھانا کھانے کے بعد ارد گرد کا علاقہ دیکھنے کی نیت سے نکل کھڑے ہوئے تھے ساتھ آئے چپراسی اور دو تین اور ملازموں کو پرنسپل نے وہیں ریسٹ ہاؤس پہ رکھنے کے لیے کہا تھا سب لڑکیاں ساتھ ساتھ رہیں ادھر ادھر اکیلے جانے کی کوئی ضرورت نہیں پرنسپل نے بہاوہ سے بلند سب سٹوڈنس کو ادایت جاری کی تھی اور انابیا کی نظریں بے اختیار پشرا اور نائمہ کی جانب اٹھ گئی تھی جو اب تک تو سب کے ساتھ ساتھ ہی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہی ہو ان کے چہروں سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے اس کی نظریں کلائی پپندھی گھڑی کی جانب اٹھی تھی جہاں ساڑھے چار بچ رہے تھے پرسوچ نظروں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے ویٹ گرد پھیلے خوبصورت نظاروں کی جانب متوجہ ہوئی تھی جن کی کشش میں آسمان پہ تیزی سے چھائے بادلوں نے ٹھیروں اضافہ کر دیا تھا تھنڈی ہوائیں پرکیف نظارے اور دوستوں کے ساتھ نے بہت جلد اسے بھی کچھ دیر کے لیے ہی سہی ہر سوچ اور ہر پکر سے آزاد کر دیا تھا ہنستے مسکراتے باتیں کرتے وہ سب مگن سے آگے پڑھ رہے تھے جب اچانک بادل بڑی سوڑ سے کرچے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے ننی ننی بوندیں پرسنے لگی تھی کم آن گررز واپس چلیں اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو جائے پرنسپل کی ہدایت پہ وہ بھی سب ٹیچرز کے ساتھ مل کے لڑکیوں کی جانے پڑھی تھی جب میڈم دیز ابھی نہیں کی رٹ لگائے کسی طور واپس جانے کے موٹ میں نہیں تھی اس دوران بوندیں خوار میں تبدیل ہو گئی تھی بادلوں کی گڑگڑا ہٹ میں اضافہ ہوا تو ناچار لڑکیوں کو بھی اپنی ست چھوڑ کے واپسی کی رہ لینی پڑی آگے پڑتی لڑکیوں میں پنابیا نے بشرا اور نائمہ کو تلاشنا چاہا تھا مگر ایک تو وہ لڑکیوں کے پیچھے تھی اور دوسرا تیز ہوتی بارش کی وجہ سے سب ہی اتنا تیز چل رہے تھے کہ اس کے لیے دونوں کو ٹھونڈنا مشکل ہو گیا تھا ارے وہ دیکھو وہ اوپر کی طرف کون جا رہا ہے نہ جانے کس کی آواز تھی مگر کھبرا کر پلٹ کر دیکھنے والوں میں وہ سب سے پہلے تھی یہ تو بشرا اور نائمہ ہیں ایک اور آواز نے پہچان کا مرحلہ آنے واحد میں تیہ گیا تو آنابیا کا دل تھک سے رہ گیا وہاں موجود سارا گروپ با آواز بلند انہیں پکا رہا تھا مگر وہ دونوں بنا پیچھے پلٹے تیز قدموں سے آگے پڑتی جا رہی تھی یہ یہ دونوں سن کیوں نہیں رہی میرم نصحت نے پریشانی سے آنابیا کی جانب دیکھا جو اپنا بدترین خدشہ سچ ہوتا دیکھ کر ہواس پاختہ سے آگے پڑھی تھی میرم آپ میرے ساتھ آئیں سارا تم سب نیچے جاؤ اور ٹیچرز میں سے کسی کو فوراں واپس بھیجو وہ روکے بینا پلٹ کر بولی تو میرم نصحت آنابیا کے انداز سے کسی گڑپڑ کا احساس ہوتے ہی اس کے پیچھے لپکی تھی جبکہ سارا اور وہاں کھڑی لڑکیاں باقی سب کے جو کافی آگے نکل چکے تھے پیچھے دوڑی تھی وہ ایک بہت گھنے جنگل میں تنہا کھڑی سہمی ہوئی نظروں سے ہر سو پھیلتی تاریخی کو دیکھتے ہوئے تھیرے تھیرے قدم اٹھا رہی تھی مگر نکلنے کا کوئی راستہ دو تک دکھائی نہیں دے رہا تھا ایسے میں اچانک آپی آپی کے پکار پہ وہ ایک پل کو در کے رکی تھی لیکن اگلی ہی لمحے وہ انعابیہ کی آواز پہچانتے ہوئے دیواناوار آواز کی سن توڑی تھی پھاکتے ہوئے درختوں کی سوکھی ٹہنیوں نے چگہ چگہ سے اس کے جسم اور چہرے کو چھیل ڈالا تھا مگر وہ زخموں کی پروہ کیے بینہ بھاگی چلی جا رہی تھی کہ مان ٹہنیوں میں بھسا کوئی کپڑا اس کے چہرے سے آ کر ٹکرایا تھا اور وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی تیزی سے چلتی ہوئی سانس کے ساتھ اس نے بغاور اس کپڑے کی طرف دیکھا تھا وہ کسی کا دوپٹہ تھا بے اختیاری کے عالم میں اس نے ہاتھ پڑھا کے اس بھنسے ہوئے دوپٹے کو آنکھوں کے قریب کیا تھا اور پھر بری طرح چونگ گئی تھی وہ انعابیہ کے اس سوٹ کا دوپٹہ تھا جو وہ پکنک پہ پہن کی گئی تھی بری طرح روتے ہوئے اس نے اس دوپٹے کو درختوں کی شاکھوں سے نکالنا چاہا تھا لیکن اس کی اس کوشش میں اُلجھا ہوا دوپٹہ جگہ جگہ سے پھٹنے لگا تھا تب ہی کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دھیرے سے پکارا تھا مومینا اُٹھو بیٹا نماز کا وقت نکل رہا ہے اور وہ جو گہری نید میں تھی ہرپڑا کر اُٹھ پیٹھی تھی اس کا جسم دھیرے دھیرے لرچ رہا تھا اور سانس تھونکنی کی مانن چل رہی تھی کیا ہوا مومی بیٹا تبیت تو ٹھیک ہے تمہاری احسان صاحب بیٹی کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کے پریشان ہو گئے تھے بابا میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے بہت برا روحان سے لہچے میں کہتے ہوئے اس نے بے قراری سے باپ کا ہاتھ تھام لیا آپ پلیس بیا کو واپس بلالیں فوراں بلالیں آنسو بھری آنکھوں سے ان کی جانب تکتے ہوئے وہ گھبرائے ہوئے لہچے میں بولی تو پریشان سے احسان صاحب اس کے قریب بیٹھ گئے اللہ خیر کرے تم اسے فون کرو ہم ابھی اسے بات کر لیتے ہیں بیٹا اور مومنہ نے سرد سے سائٹ ٹیول پہ رکھا موبائل اٹھاتے ہوئے انعابیہ کا نمبر ملائے تھا لیکن دوسری جانب مسلسل پہل جاتی سن کے اس نے کال کارٹتے ہوئے دوبارہ سے نمبر ملائے تھا لیکن بے سود بابا وہ وہ فون نہیں اٹھا رہی وہ روحان سے ہوتے ہوئے بولی تو احسان صاحب اس کا سر ہلاتے ہوئے بولے وہ اٹھائے گی بیٹا تم حوصلہ تو کرو بلکہ ٹھہرو میں ڈائری لاتا ہوں اس میں مہم کا نمبر ہے ہم اسے کال کر کے دیکھ لیتے ہیں وہ تیزی سے اٹھ کے باہر کے جانے پڑھے تو مومنہ نے اپنا سر تھام لیا صبح جب انعابیہ گھر سے نکل رہی تھی تب ہی اسے عجیب سی خبرہ ہٹنے آن گھیرا تھا جو پھر سارا دن اس کے دل پہ چھائی رہی تھی لیکن جب دوپہر میں اس کا فون آیا تو اسے قدر تسلی ہوئی تھی دوپہر کا کھانا کھا کے وہ بچوں کے لیے عادت کے مطابق سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور اسی دوران یہ عجیب و غریب خواب اسے دکھائی دیا تھا میری بہن کی حفاظت فرمانا میرے مولا آنکھیں موندے اس نے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکارا تھا کہتے ہیں کہ فجر اور اثر کے وقت دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں اور مومنہ کو یہی خیال رہ رہ کے مزید پریشان کر رہا تھا تیزی سے برستی پارش نے اوپر کو جاتے اس راستے پر قدم جمانا بہت مشکل بنا دیا تھا اس پر مستزاد خبرہت اور پریشانی وہ اپنی پوری طاقت صرف کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی اپنی اس کوشش میں وہ کتنی ہی بار پر سل کر گرتے گرتے بچی تھی جس کے نتیجے میں کئی چوٹیں ہاتھ پاؤں پہ لگی تھی لیکن اسے کسی بات کی پروا نہ تھی میڈم نزحت جو کافی سینئر ٹیچر تھی ان کی حمد تو کب کی جواب دے چکی تھی لیکن اس نے حمد نہیں ہاری تھی اور یہی چیز بشرا اور نائمہ کو بار بار پیچھے دیکھنے پہ مجبور کر رہی تھی نائمہ جلدی کرو پلٹ کر پیچھے دیکھتے ہوئے بشرا کھپراہٹ پھرے لہچے میں نائمہ سے مخاطب ہوئی تھی ان دونوں کی منزل اس راستے کے اختتام پہ اپر موجود سڑک تھی جہاں ان دونوں کے بائی پرنس گاڑی لیے ان کے منتظر تھے دراصل نائمہ کا اگلے ہفتے اپنے کزن سے نکاح ہونے والا تھا لیکن چونکہ بشرا کے توسط سے اس کی دوستی بشرا کے خالہ ذات حارش سے ہو گئی تھی اس لیے نائمہ کو اپنے والدین کا یہ فیصلہ کسی طور قبول نہ تھا سارے حالات کو دیکھتے ہوئے بشرا نے نائمہ کو کھر سے بھاگنے کا مشورہ دیا تھا جسے نائمہ نے تھوڑی سی پسو پیش کے بعد قبول کر لیا تھا انہی دنوں کالیس کی جانب سے یہ ریپ اناؤنس ہوا تھا اور ان دونوں کی جیسے ساری مشکل آسان ہو گئی تھی بشرا نے حارش اور اپنے بائی پرنڈ اماد کے ساتھ مل کر سارا پلان ترتیب دیا تھا جس کے مطابق حارش اور اماد ایک دن پہلے ہی اسلام آباد پہنس کر اس ریسٹ ہاؤس اور ریٹ گرٹ کے علاقے کا اچھی طرح سے جائزہ لے چکے تھے ان دینوں کی مہارت اور مضبوط پلاننگ نائمہ کو حیران کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کامیابی کا بھی یقین دلا گئی تھی وہ خوش تھی بے حد خوش ریسٹ ہاؤس پہنچ کر انہوں نے صرف ایک میسج کیا تھا اور لڑکوں نے انہیں سڑک تک پہنچنے کا ایک راستہ سمجھاتے ہوئے تسلی سے صحیح موقع ٹھوننے کو کہا تھا کھانے کے بعد باہر کھومنے کا شور اٹھا تو بشرا نے نائمہ کو اشارہ کر دیا اس کے نصدیق دھیروں لڑکیوں میں سے نظر بچا کے غائب ہونے کا یہ اچھا موقع تھا بارش کی وجہ سے مچنے والی ہلچل کا ان دونوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اور اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتی اگر جو پانچ چھے لڑکیوں کا یہ گروپ انہیں دیکھنا لیتا ان سب کے پکارنے کے باوجود وہ دونوں نہیں رکی تھی انہیں یقین تھا کہ جب تک کسی کی سمجھ میں آئے گا کہ وہ کہا جا رہی ہیں اور کیوں جا رہی ہیں وہ سڑک تک پہنچ جائیں گی لیکن برا ہو تیز پارش اور انابیا احسان کا جو محض چند لمحوں کے توقف کے بعد ہی دیواناوار ان کی جانب دوڑ پڑی تھی اسے مسلسل اپنے پیچھے آتا دیکھ کہ دونوں کو پریشانی اور خبرہت نے آن گھیرا تھا بشرا میں مزید تیز نہیں چل سکتی نائمہ نے ہاپتے ہوئے جواب دیا تو بشرا نے دانت پیستے ہوئے ایک نظر تاقب کرتی انابیا پہ ڈالی اور پلٹ کر نائمہ کا بازو تبوچتی اوپر کو بڑھنے لگی وہ دونوں سڑک کے خاصے قریب پہنچ چکی تھی حارس اور اماد انہیں اوپر آتا دیکھ کر لپک کے آگے کو پڑھے تھے مضبوطی سے دھلان پہ قدم جماتے ہوئے اماد نے بشرا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اوپر کھینچ لیا تھا یہ یہ تمہارے پیچھے کون آ رہا ہے اماد کی نظر جو ہی انابیا پہ پڑی اس کی بیشانی پہ شکنیں نمودار ہو گئیں اس کی بات پہ حارس نے بھی تیزی سے پلٹ کر نیچے دیکھا تھا ہے ہماری ایک ٹیچر کمبخت نے دیکھ لیا ہے ہمیں بشرا نے ہاپتے ہوئے کہا تو اماد نے پلٹ کر گہری نظروں سے اس نازک اور شفاف وجود کی جانب دیکھا جو بارش اور دشوار راستے کی پرواہ کیے بینا تیزی سے اوپر چڑھنے میں مصروف تھی اب دیکھ کیا رہے ہو چلو نا اماد کو بدھ بنا دیکھ کے بشرا نے چڑھ کر کہا تو اماد کی سوچ میں ٹوبی آنکھیں انابیا سے ہٹ کر بشرا پہ آ ٹھہری اگلے ہی لمحے اس نے بشرا کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا اس ہیرے کو بھی کیوں نہ اپنے ساتھ لے چلیں انابیا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے سربوشی کی تو بشرا نے ٹھٹک کر نیچے کی جانب دیکھا لیکن اس نائمہ سے کیا کہیں گے بشرا نے سوالیا نظروں سے اماد کی طرف دیکھا وہ ہوش میں رہے گی تو اس سے کچھ کہیں گے اسے تم گاڑی میں لے جا کے فرنٹ سیٹ پر رکھی کھول رنگ پلاؤ میں تب تک اسے قابو میں کرتا ہوں اس کی بات پہ بشرا تیز قدموں سے حارس کے ساتھ کھڑی نائمہ کی جانب پڑ گئی تھی اور پھر وہ دونوں اسے لے کر گاڑی کی طرف چلے گئے تھے اس دوران انابیا بھی گھرتی پڑتی سڑک کے قریب پہنچ ہی گئی تھی بشرا اور نائمہ کو کسی آدمی کا سہارہ لے کر اوپر چڑھتے اس نے خود دیکھا تھا اور اس کا دل ملال کے ساتھ شدید غصے سے بھر گیا تھا اپنے جسم کی پوری طاقت لگاتے ہوئے وہ آخری چند قدم اٹھاتی اوپر آئی تھی اور پھر ایک پتھر کا سہارہ لیتے ہوئے وہ سڑک کے کنارے پر چڑھائی تھی پھولی سانس کے درمیان تھوک نگلتے ہوئے اس نے بے جان ہوتی ٹانگوں پہ بے اختیاری کے عالم میں ہاتھ رکھتے ہوئے بے چینی سے برستی بارش میں اپنے اردکر دیکھا تھا اور جوں ہی اس کی نظر سڑک کے دوسری جانب قدرے آگے کو کھڑی گاڑی پہ پڑھی تھی وہ تیزی سے اس کی طرف پڑھی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوسرے کے بعد تیسرا قدم اٹھاتی کسی نے اس کے وجود کو پیچھے سے چکڑ لیا تھا چیختے ہوئے اس نے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش میں پھرپور مساہمت کی تھی لیکن اس مضبوط شکنجے سے نکلنا اتنا آسان نہ تھا تب ہی ایک کپڑا ناک اور موپے مضبوطی سے جمع دیا گیا تھا بری طرح مچلتے ہوئے اس نے اپنے موپے جمع ہاتھ کو ہٹانا چاہا تھا لیکن اس کے ہر کوشش آنکھوں کے آگے چھائے اندھیرے کے آگے دم توڑ گئی تھی مہم کا نمبر ملاتے ہوئے مومنہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اس کے کال ریسیف کرتے ہی مومنہ نے بے قراری سے انعابیہ کے بارے میں استفسار کیا تو جواباً مہم نے اسے ساری ٹیچرز کے ساتھ انعابیہ کے باہر جانے کے مطالب بتاتے ہوئے ان سب کا حال احوال دریافت کیا تھا مومنہ کا انداز اسے بھی پریشان کر گیا تھا انعابیہ کی واپسی پہ رینگ پیک کروانے کا کہتے ہوئے مہم فون بند کر کے باہر برامتے میں آگ کھڑی ہوئی تھی موسلہ دھار بارش اور آسمان پچھائے کہرے بادلوں نے دن کے اجالوں میں ہی ڈھلتی شام کا سما بنا دیا تھا موسم کے تیور دیکھتے ہوئے اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ یہ سب اب تک لوٹے کیوں نہ تھے چپراسی وغیرہ کو ان لوگوں کے پیچھے بھیجنے کا سوچتے ہوئے وہ قطرے ہٹ کر بنے سرونٹ کورٹرز کی طرف جانے کو آگے پڑھی ہی تھی کہ دور موجود گیٹ سے بہت سی لڑکیاں اور ٹیچرز اندر تاخل ہوئی تھی انہیں آتا دیکھ کہ مہم اپنی جگہ پر رک گئی تھی لیکن جب کچھ ٹیچرز سرونٹ کورٹرز کی جانب بھاگیں تو وہ بے اختیار چونگ گئی کہاں رہ گئے تھے آپ لوگ بارش میں شراب اور وہ سب آگے پیچھے دوڑتی ہوئی برامتے میں داخل ہوئی تو مہم اپنی چنچلاہٹ ظاہر کیے بنا نہ رہ سکی غصب ہو گیا مہم وہ بشرا اور نائمہ نہیں ہیں وہ دونوں نہ جانے کب اور کیسے سب سے چھپ کر ایک جانب کو بھاگی جا رہی تھی کہ کچھ لڑکیوں اور انعابیہ نے انہیں دیکھ لیا اس کی کلی گرم تیزی سے اس کے قریب آتے ہوئے بولی تو مہم کے آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں کیا ہاں انعابیہ اور میڈم نصر تو اسی وقت ان دونوں کے پیچھے بھاگی تھی لیکن ہم چونکہ آگے آگے تھے اس لیے ہمیں تھوڑی دیر میں پتا چلا پتا لگتے ہی سادیا ہمیرہ اور نادیا کو پرنسپل نے ان کے پیچھے دوڑا آیا تھا اور اب فوراں سرور وغیرہ کو بھیجنے کے لیے کہا ہے عرم نے ساری تفصیل مہم کے گوش گزار کی تو مہم کا سر چکرا گیا تو کیا وہ پکڑی نہیں گئی کچھ پتا نہیں ابھی تک ان کے پیچھے جانے والوں میں سے کسی کی بھی واپسی نہیں ہوئی وہ پریشانی سے بولی تو مہم نے بے اختیار اپنا سر تھام لیا اوہ میرے خدا یہ کیا ہو گیا اس کا رنگ لٹھے کی مانن سفید پڑ گیا تھا ابتلاہ تھی یا کوئی بم جس نے احسان ہاؤس میں ہشر پرپا کر دیا تھا انابیہ اپنی دو اسٹوڈنٹس کے ساتھ اچانک لا پتا ہو گئی تھی کہاں کیسے کسی کو کچھ پتا نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ان دو لڑکیوں کا تاقب کرتے ہوئے اوپر کو جاتے راستے کی طرف گئی تھی اس کے بعد کیا ہوا تھا کوئی نہیں جانتا تھا اطلاع ملنے کے فوراں بعد احسان صاحب تو اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے تھے جبکہ تڑپتی ہوئی مومنہ پیچھے بچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی اس کا خواب ایک پھیانک حقیقت کا روپ تھار چکا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہاں اس دوران پلس بلوالی گئی تھی جنہوں نے بروقت ایکشن لیتے ہوئے اردگرد کے علاقے کی چانبین شروع کروانے کے ساتھ ناکہ بندی بھی کروا دی تھی سروری پوچھ کچھ اور زبان بندی کی سخت تاقید کے بعد تمام اسٹرورنٹس اور ٹیچرز کو واپس لاہور کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا صرف کالیج کی پرنسپل وائس پرنسپل چند ایک سینئر ٹیچرز اور میڈم نسحت وہاں رک گئی تھی میڈیا والوں کو اس نازک ماملے سے دور رکھنے کے لیے پرنسپل سہپا نے ایڑی چوٹی کا سوڑ لگا دیا تھا تب کہیں جا کے وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوئی تھی نائمہ کے والدین بھی اسلام آباد پہنچ گئے تھے لیکن بشرا کے کھر والوں سے رابطہ کرنے میں وہ اگلی صبح تک ناکام رہے تھے کالیج میں لکھوایا گیا اس کا فون نمبر غلط تھا اس حقیقت کے سامنے آتے ہی اسلام آباد پولیس نے لاہور پولیس سے رابطہ کرتے ہوئے بشرا نامی اس لڑکی کے گھر جان کے ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کہا تھا لیکن جب پولیس کالیج سے اس کا ایڈریس لے کے مطلوبہ جگہ پہ پہنچی تو پتا چلا کہ وہ ایڈریس بھی خلط تھا اس انکشاف نے جہاں سب کو چونکا دیا تھا وہیں احسان فاروق اور نائمہ کے گھر والے دل تھام کے رہ گئے تھے ان کے لیے تو یہ تصور ہی سوہانے روح تھا کہ ان کی بیٹیاں کسی ہاتھ سے کا شکار نہیں بلکہ شاید اقویٰ کی گئی تھی بشرا کی تلاش سارا دن جادی رہی تھی لیکن کہیں کوئی سراخ نہ ملا تھا وہ کون تھی کہاں سے آئی تھی اور ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ ترحقیقت کیا ہوا تھا ان میں سے کسی بھی سوال کا فیلحال کوئی جواب سامنے نہ آ سکا تھا انابیہ نے دھیرے دھیرے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں تو نصریں سیدھی چھت سے ہوتی ہوئی سامنے دیوار سے جا ٹکرائیں لیکن وہ کتنی ہی دیر چت لیٹی معوف دماغ اور خالی نصروں سے اپنے سامنے دیکھے گئی لیکن جو ہی سہن بیدار ہونے لگا آنکھوں میں بھی پہچان کے رنگ واضح ہونے لگے اجنبی درودیوار کا احساس آنکھوں کے رستے سہن تک پہنچا تو وہ ایک چھٹکے سے اٹھ پیٹھی خوف صدا نصروں سے اپنے اردگر دیکھتے ہوئے اس نے خود پہ پڑا کمبل ہٹاتے ہوئے تیزی سے اٹھنا چاہا تھا لیکن سہن پچھایا غبار اتنا کسیب تھا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش میں پوری طرح لڑکھڑا گئی تھی سر کو تھامتے ہوئے وہ اکھلے ہی پل پیٹ پہ واپس پیٹنے پر مجبور ہو گئی تھی دکھتے سر کو دباتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں کلمہ کو بند کی تھی اور پورا واقعہ اپنی جزیاد سمیت اس کے سہن کی سکرین پہ روشن ہو گیا تھا ایک چھٹکے سے آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے وحشت پھری نظروں سے اپنے ایڈکر دیکھا تھا میں تو وہاں بارش میں بشرا اور نایمہ کی پیچھے بھاگ رہی تھی پھر یہ یہ بھلا کونسی جگہ ہے تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے اس پرتائش کمرے کو دیکھا تھا تب ہی اسے اپنے وجود کا پیچھے سے جکڑے جانا اور کسی کا اس کے موں پہ کپڑا رکھنا یاد آیا تھا اور اس کے ویر کی ہٹی میں سنسناہت سی دوڑ گئی تھی تو کیا مجھے اخوہ کے لیا کیا ہے بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اس نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اپنے چاروں طرف بے یقینی سے دیکھا تھا میں میں اخوہ ہو گئی ہوں نہیں نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ دیواناوار اٹھ کے دروازے کی جانب توڑی تھی پاگلوں کی طرح ہینڈل کھماتے ہوئے اس نے دروازہ کھلنے کی کوشش کی تھی لیکن اسے بند پا کے بری طرح پیٹ ڈالا تھا کھلو دروازہ کھلو خدا کے لیے دروازہ کھلو پریز ہائے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ دونوں ہاتھوں سے ہینڈل تھامے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی سمین پہ گرتی چلی گئی تھی تھکہ ہارا وہ جس وقت گھر لوٹا کھڑی رات کے دو پچا رہی تھی سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا سوائے پورچ اور لان کے جس کی لائٹس اس کے لیے کھلی رہنے دی گئی تھی گاڑی کھڑی کر کے وہ چاکی دار کو تمام بتیاں بند کرنے کی ہدایت دیتا اندر کی جانے پڑ گیا تھا لانج کے داخلی دروازے کو لوگ کر کے وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا کھڑی موبائل والٹ نکال کر سائٹ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے وہ بیٹ پر بیٹھ کر جوتے اتار رہا تھا جب اس کا موبائل تھی میں سروں میں بجھنے لگا تھا ایک نظر کھڑی پہ ڈالتے ہوئے اس نے ہاتھ پڑھا کے موبائل اٹھاتے ہوئے سکرین کے جانب دیکھا جہاں نیازی صاحب کا نام جگمگادہ دیکھ کے وہ یک دم الرٹ ہو گیا تھا اسلام علیکم سر فون کان سے لگاتے ہوئے وہ مستعید لہچے میں بولا تھا والیکم السلام آواز سے تو نہیں لگ رہا کہ تم سو رہے تھے لیکن پھر بھی پوچھ لیتا ہوں میں نے تمہیں ڈسٹرپ تو نہیں کیا نیازی صاحب نے اپنے مخصوص چکفتہ لہچے میں سبزار کیا تو تیمور کے لب تھیرے سے مسکرہ دئیے ناٹ اٹ آل سر ان فیکٹ میں ابھی گھر آیا ہوں آپ سنائیں سب خیریت تو ہے ہاں خیریت ہی ہے بس تمہیں ایک ضروری بات بتانا تھی وہ سنجید کی سے بولے تو تیمور کے چہرے پہ بھی سنجید کی در آئی جی سر ایسا ہے کہ کل لاہور کے گرز کالج کی ٹیچرز اور سرورنٹس ٹرپ پہ خواجہ صاحب کے ریسٹ ہاؤس میں تھا لیکن شام میں وہاں سے دو سٹوڈنٹس اور ایک ٹیچر اچانک کہیں قائب ہو گئیں پرنسپل نے پولس کو کال کیا جنہوں نے آنے کے بعد اردگرد کے علاقے کی چانبین بھی کی اور شہر سے باہر جانے والے راستوں کی ناکہ بندی بھی کروا دی لیکن تینوں کا کہیں پتہ نہیں چلا خواجہ صاحب چونکہ پرنسپل کے رشتے دار تھے اس لیے دونوں نے مل ملا کے بات کو میڈیا تک نہیں پہنچنے دیا لیکن پھر پتہ چلا کہ ان میں سے ایک سٹوڈنٹ جو حال ہی میں ٹرانسفر ہو کہ اس کالیج میں آئی تھی اس کا فون نمبر اور ایڈریس دونوں غلط تھے اس بات کے سامنے آتے ہی آج سارا دن لاہور پولس اس لڑکی کے بارے میں معلومات اکھٹی کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن کچھ پتہ نہیں چلا پھر رات تقریباً گیارہ بجے مجھے آئی جی صاحب کی لاہور سے کال آئی انہوں نے مجھے ساری بات بتاتے ہوئے اس معاملے کو اپنے طور پر دیکھنے کے لیے کہا میں نے انہیں تو نہیں بتایا لیکن ان کی بات سن کے مجھے تمہاری بتائی ہوئی تفصیل یاد آئی تھی تم نے اس دن بتایا تھا نا کہ اس گروہ کے ایجنٹ گرس کالجز اور ویمن ہاسٹل کے اندر تک خسے ہوئے ہیں جی سر تو مجھے لگتا ہے اس لڑکی کا تعلق اسی گروہ سے ہے اور یہ انہیں کا کام ہے تم کیا کہتے ہو انہوں نے تیمور کی رائے جاننا چاہی میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں یہ انہیں کا کام لگتا ہے اس نے نیازی صاحب کی تائیب کی پھر اب کیا کیا جائے انہوں نے سوال کیا آپ مجھے دو دن دیں میں پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تیمور نے پرسوش انداز میں جواب دیا ٹھیک ہے تم دیکھ لو ویسے تم لوگوں کا پلان آف ایکشن تو تیار ہے نا جی سر ہم گل آ کر اسے آپ سے ڈسکس کرنے والے تھے لیکن اب اس نئے مسئلے کی وجہ سے ہمیں چند دن مزید رکھنا پڑے گا تیمور نے انہیں مطلق کیا تو اجمل نیازی تشویش سے بولے یہ تاخیر تمہارے لئے کوئی مسئلہ تو نہیں کھڑا کر دے گی میرا مطلب ہے اتنی محنت پر کہیں پانی نہ پھر جائے نو سر آپ بے فکر رہیں کیس پوری طرح سے میرے ہاتھ میں ہے تیمور مطمئن سا بولا تو اجمل صاحب ہی پرسکون ہو گئے تیکس گوڈ چلو پھر جیسے ہی کوئی بات پتا چلے تو مجھے انفارم کرنا جی سر اوکی اللہ حافظ الوطائی کلمات کہتے ہوئے تیمور فون بند کرتا اس ساری بات پہ اثر نو اور کرتے ہوئے اپنے لائحہ عمل کے بارے میں سوچنے لگا تھا یہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا احسان صاحب کے بات پہ فون کان سے لگائے کھڑی مومنہ کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی رنگ یک لخت لٹھے کے مانند سفید پڑ گیا تھا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بیٹا اب تک جو بھی ثبوت سامنے آئے ہیں اس سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ انعابیہ اور اس بچی نائمہ کو اخواہ کیا گیا ہے اور وہ لڑکی بشرا ان کے اس اخواہ میں ملوث ہے احسان صاحب دل گرفتی سے بولے تو مومنہ تڑپ اٹھی لیکن آپ نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اس کے آنسوں میں شدت درائی اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ محض مفروضوں کو تم تک پہنچا کر میں تمہیں مزید پریشان کروں لیکن جب آج بھی سارا دن لاہور میں پولس کو اس لڑکی بشرا کے بارے میں کوئی سراخ نہ مل سکا تو یہاں اس بی صاحب نے ہمیں صاف کہہ دیا کہ یہ کسی حادثے کا کیس نہیں بلکہ اخواہ کا کیس ہے احسان فاروقی پوچھل لحصے میں بولے تو مومنہ کے لیے مزید اپنی تانگوں پہ کھڑے رہنا ممکن نہ رہا زاروں قطار روتے ہوئے وہ پاس پڑے کاؤچ پہ گرسی گئی یا آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا ہماری بیاء اخوا یا اللہ ہم کیا کریں گے یہ کیا ہو گیا بابا بے رب چملوں کے درمیان انہیں پکار دی وہ تھاڑے مار مار کر رو پڑی تو دوسری جانب احسان صاحب کی اپنی آنکھیں بھی چھلک اٹھیں چپ ہو جاؤ بیٹا چپ ہو جاؤ بچوں نے تمہیں یوں روتے دیکھا تو پریشان ہو جائیں گے کیسے چپ ہو جاؤں بابا ہم سب تو مر جائیں گے اگر پیا نہ ملی آپ پلیس اسے کہیں سے بھی جون کر لے آئے نا اپنے کسی دوست جان پہچان والے سے کسی سے بات کریں کچھ کریں بابا نہیں تو میرا دل بند ہو جائے گا وحشت صدا سے ہو کر بولتی وہ آخر میں پھر سے پھوٹ پھوٹ کرو پڑی تو احسان فاروق سے مزید اس کا تڑپنا پرتاشت نہ ہو سکا ریسیور واپس رکھتے ہوئے انہوں نے شدید بیبسی کے عالم میں دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا تھا یا اللہ میرے بڑھاپے پہ رحم کرنا میری بچی کی جان اور عصمت کی حفاظت فرمانا میرے مولا نہیں تو میں مر جاؤں گا مر جاؤں گا سارو قطار روتے ہوئے انہوں نے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکارا تھا سارا دن گزر گیا تھا اسے بھوکے پیاسے روتے اور چلاتے ہوئے لیکن کسی نے دروازہ کھلنے کی زحمت نہیں کی تھی یوں جیسے اس کے ارد کرد کوئی زی نفس موجود نہ ہو اب تو انابیہ کی حمد اور گلا بھی جواب دے گئے تھے رو رو کے آنکھیں اتنی سوج گئیں تھی کہ کھولنا محال ہو رہا تھا تبیس خالین پہ گری وہ نڈھال سی تانگوں کے گرد بازو لیے کھٹنوں پر پیشانی ٹکائے ہوئے تھی شل ہوتا دماغ اس پل عجیب سوئی جاگی سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا جب گھڑی کی ٹک ٹک کے درمیان ایک ٹک اور ہوا تھا مگر اس کی سماعتوں نے اسے محسوس نہیں کیا تھا لیکن جو ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اس نے ماہی بیعاب کی طرح تڑپ کر سر اٹھایا تھا اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا کہ کون ہو تم لو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو خوف صدا نظروں سے ان کی جانب تکتے ہوئے اس نے سہمے ہوئے لہچے میں سوال کیا تھا لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسے جواب دینے کی سہمت نہیں کی تھی بلکہ وہ تینوں ہی خاموش کھڑے تولدی نظروں سے اس کا جائزہ لیتے رہے تھے ان کی آر پار ہوتی نگاہوں نے انعابیہ کے خوف میں اضافہ کرتے ہوئے اسے خود میں سمٹنے پہ مجبور کر دیا تھا تب ہی قیمتی لباس اور زیورات سے سجی سامنے کھڑی اس عورت کے وجود میں حرکت ہوئی تھی اور انعابیہ کی تری سہمی نظریں لہسہ پلہسہ اپنی جانباتی اس عورت پہ جم گئی تھی جو اس کے بے حد قریب آکے رک گئی تھی اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ہیروں اور موٹیوں سے سجے ہاتھ میں پکڑے نفیش سے پرس کو کھول کے اس میں سے ہزار ہزار کے کئی نوٹ نکالے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہیں انعابیہ کے سر پہ سواد کر پیچھے کھڑے آدمیوں میں سے اک کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا وہ اس سنایت پہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا تھا مان گئے اممات جان یہ تو واقعی ہیرہ ہے ہیرہ اس نے مسکراتے ہوئے جھک کر انعابیہ کی تھوڑی چھونا چاہی تو وہ جو اب تک اس کی حرکت پہ حیران پریشان ادھ پنی بیٹھی تھی خصے سے اس کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے رخ پھیر گئی مگر وہ عورت اس کی حرکت کا برا مانے بینا یوں ہی مسکراتی ہوئی سیدھی ہوتی اس لڑکے کی جانب پلٹ گئی تھی ایسا کرو اس دوسری لڑکی کو آگے روانہ کر دو اور جہانگیر سے کہہ دو کہ خانم نے اسے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا ہے وہ اس لڑکے سے مخاطب ہوئی تو انعابیہ کا خوف بحشت میں بدل گیا اس عورت کا انداز لباس ہر چیز چیخ چیخ کر جس بات کا اعلان کر رہی تھی اسے سوچ کر ہی خون اس کی رگوں میں منچمت ہونے لگا تھا یہ کن لوگوں کی درمیان آپ ہنسی تھی وہ بے اختیار اسے اپنے پیٹ میں گرہیں سی پڑتی محسوس ہوئی تھی جبکہ آنکھیں مارے بحشت کے اس عورت کی پشت پہ چم گئی تھی وہ تو ٹھیک ہے خانم لیکن جہانگیر صاحب نے کہا ہے کہ آگے لڑکیوں کی زیادہ ضرورت ہے اس کی ضرورت جب دھندہ ہے چاہے وہاں ہو یا یہاں اس لیے جیسا کہا ہے ویسا کرو اس کی بات کے جواب میں وہ قطرے روب سے بولی تو سامنے کھڑے لڑکے نے اس بات میں سر ہلا دیا جبکہ لفظ دھندہ کوڑے کی صورت انعابیہ کے وجود پر پرس کر اسے چلانے پر مجبور کر گیا خبردار جو تم میں سے کسی نے بھی غلط نکاح بھی ڈالنے کی کوشش کی میں تم لوگوں کی آنکھیں نوچ لوں گی سمجھے وپھر کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ بے قافی سے انکلی اٹھاتے ہوئے بولی تو فیروزہ کے چہرے پہ ایک تنزیہ مسکراہت در آئی تمہارا یہ ندر انداز اچھا لگا لیکن کیا ہے میری جان کہ تمہارا یہ حوصلہ اور حمد تمہیں پہلے ہی کافی مہنگا پڑ چکا ہے اس لیے اپنی مشکلات میں مزید اصافہ مت کرو پیروزہ نے تو اچھے اچھوں کے کسپل نکال دیئے ہیں پھر تم تو بڑی دھان پان سی گڑیا ہو میری جان ہاتھ پڑھا کہ اس کے چہرے پہ بکھوی لٹے نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ انتہائی سرد نصروں سے انابیہ کو کھورتے ہوئے بولی تھی لیکن انابیہ نے اس کی دھمکی کو خاطر میں لائے بینا ایک چھٹکے سے اس کا ہاتھ چھرک دیا میں اپنی جان دے دوں گی مگر تمہیں تمہارے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی پھرائی ہوئی آواز میں وہ بے اختیار چلا ہٹھی تھی چلو تو تم اپنی جان دینے کی تیاری کرو اور میں اپنے ارادوں کو تکمیل تک پہنچانے کا بندوبست کرتی ہوں دیکھتے ہیں کس کی ہار ہوتی ہے وہ ایک تمسخرانہ مسکراہت اس کی جانب اچھالتی دروازے کی طرف پڑھ گئی تو قطرے فاصلے پہ کھڑا وہ لڑکا بھی تنزیہ ہنکارہ بھرتا اس کے پیچھے نکل کر دروازہ لاک کر گیا اور انابیہ احسان جو اب تک خود کو بہت مشکل سے سنبھالے ہوئے تھی پھر پھری ریت کی مانند زمین پہ گرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر وہ تھی چلی گئی تھی دستک دے کر کوئی اندر چلا آیا تھا اور تیمور جو پریف کیس پہ جھکا فائل سیکھ کر رہا تھا صبح صبح اپنے سامنے ماہین زیاکھوپا کے کوفت میں بپتلا ہو گیا تھا مگر اپنے تاثرات اسے چہرے پہ نہیں آنے دیئے تھے ہیلو کیسے ہو خوشکوار سی مسکراہت لبوں پہ سجائے وہ اس کے قریب چلی آئی میں ٹھیک ہوں تم سنو صبح صبح کیسے آنا ہوا وہ ہاتھ میں پکڑی فائل پلٹ کے پریف کیس میں رکھتے ہوئے بھولا تو ماہین اس کی چوڑی پشت کو میٹھی میٹھی نظروں سے تکتے ہوئے بھولی تمہارے لیے اس کے جواب پہ تیمور نے سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ یک لخت کر بڑا سی گئی میرا مطلب ہے تمہارے لیے سپیشل ناشتہ بنا کر لائی ہوں ناشتہ اور وہ بھی تم بنا کر لائی ہو خیر تو ہے یہ آج تم نے کچن کو کیسے رونق پخش دی وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا بس یوں ہی دل کر رہا تھا وہ جا کر بھی تمہارے لیے کچھ خاص کرنے کو کا اضافہ نہیں کر سکی تھی حالانکہ وہ اچھی خاصی بولڈ اور پورا اعتماد لڑکی تھی بات کرنے سے پہلے سوچنا اس کی سرشت میں شامل نہیں تھا نہ ہی ان کا لائیف سٹائل سوچنے اور دولنے کے گرد کھومتا تھا لیکن تیمور کا مزاد اور خاص کر حالات کا تقاسہ اسے اس کے سامنے سنبھل کر رہنے پر مجبور کرتے تھے اگر جو پھپو یعنی تیمور کی ممی کی سپورٹ نہ ہوتی تو وہ نجانے کب کی اس محاص پہ ہار مان چکی ہوتی لیکن ایک اس کی شیری پھپو اور دوسرے اس کے پابا جو ہر حال میں یہ رشتہ جوڑنا چاہتے تھے باوجود اس کے کہ تیمور کا اول روز سے یہ پروپوسل قبول نہ تھا اور اب تو وہ سرے سے شادی سے ہی انکاری تھا مگر پھر بھی یہ دونوں بہن بھائی کسی طور بھی اس خیال کو نہ اپنے دل سے نکالنے کے لئے تیار تھے اور نہ ہی ماہین کا حوصلہ گرنے دیتے تھے جبکہ خود ماہین کو کسی بھی طرح یہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہ آ رہی تھی تیمور کی ذات پچھلے چار سال سے جس خال میں مقید تھی اس پہ کوئی اسند کام کرتا کم از کم اسے تو نظر نہیں آ رہا تھا چلو دیٹس گوڈ لیکن تم نے خواہ مخواہ سہمت کی تمہیں معلوم تو ہے کہ میں صبح ناشتے میں سوائے جوسکے اور کچھ نہیں لیتا وہ بریف کیس بند کرتا پلٹ کے ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا تو ماہین کے جذبات پہ آس سے گر گئی ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی تو روٹین چینج کی جا ہی سکتی ہے وہ بھی کسی مسکراہت کے ساتھ گویا ہوئی تو تیمور آئینے میں نظر آتے اس کے آکس کو دیکھتے ہوئے متاثب سا ہو گیا نہ جانے کیوں مامی اور مامو اس اچھی سی لڑکی کی زندگی اور ذہن دونوں خراب کرنے پر تلے ہوئے تھے حالانکہ مامی اچھی درہاں سے جانتی تھی کہ وہ ماہین تو کیا کسی بھی لڑکی سے شادی کے لیے تیار نہیں لیکن وہ نجانے کے ساتھ پہ یہ سب کر رہی تھی اور تیمور جو ماں سے پہلے ہی شرمندہ تھا انہیں کھل کر کبھی یہ نہیں بتا سکا تھا کہ وہ ابھی تک اپنے پچھلے غلط ویسلے کے پچھتاوے سے نکل نہیں پایا تھا پھر بھلا وہ کس کی زندگی کو اپنی ذات کے ادھور پن کی نظر کر کے نئے پچھتاووں اور شرمندگی کو کیسے خرید سکتا تھا وہ جانتا تھا کہ اصولان اب اسے اپنی ماں کی دل خواہش کا احترام کرنا چاہیے کہ وہ اب اس کا حق رکھتی تھی لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو ختم ہو چکا تھا مر چکا تھا جس میں کسی کو بھی دینے کے لیے کچھ نہ بچا تھا اور یہ اس جیسے گھرے بندے کے نستیق آنے والی کے ساتھ بہت بڑی زیادی تھی جس کا کم از کم وہ متحمل نہیں ہو سکتا تھا روٹین چینج کی جا سکتی ہے لیکن فطرت نہیں اور ماہین میری یہ فطرت ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا تم میری بہت اچھی قزن ہو اس لیے میری تم سے ریکویسٹ ہے کہ تم اپنی زندگی کا کوئی بہتر اور اچھا فیصلہ کر لو میں حقیقتاً تمہارے تو کیا کسی بھی لڑکی کے قابل نہیں تھیرے تھیرے بولتا وہ اس کے مقابلہ کھڑا ہوا تو ماہین کی بے یقین آنکھیں اس کے وجید چہرے پہ جم سی گئیں تیمور نے آج پہلی بار اپنا انکار واشگاف الفاظ میں اس کے سامنے بیان کیا تھا اور آج پہلی ہی بار ماہین زیا کو اس تلخ حقیقت کا احساس ہوا تھا کہ اس کے لیے اس شخص کو کھونا آسان نہ تھا اس کے کٹیلے لفظوں کی دھار دل کو زخمی کرنے لگی تو بے اختیار ماہین کی آنکھیں بھرائیں جنہیں دیکھ کر قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی تیمور کو اپنا آپ اس کا مجرم لگنے لگا بے اختیار ہاتھ پڑھاتے ہوئے اس نے ماہین کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ آہستگی سے اس کا ہاتھ چٹکتی پلٹ کر دیس قدموں سے باہر کی جانے پڑ گئی اور پیچھے کھڑا بے بس سا تیمور فقط لب پھینچ کر رہ گیا دوسرا دن شروع ہو چکا تھا لیکن کوئی موتسار انما نہیں ہوا تھا لڑکیوں کا کہیں کوئی سراغ نہ مل سکا تھا احسان صاحب سخت پریشانی کے عالم میں وہیں اسلام آباد میں تھے ساری زندگی ایک استاد کے حیثیت سے جو نیک نامی اور عزت کمائی تھی وہ انہیں بدنامی کے شولوں کی نظر ہوتی دکھائی دے رہی تھی وہ چاہ کر بھی کسی سے کچھ کہ نہیں پا رہے تھے بیٹی جیسا ناسک اور حساس معاملہ تھا وہ بھلا کس مو سے کسی اپنے یا پرائے سے مدد طلب کرتے وہ تو پرنسپل صاحبہ اور فاجہ صاحب کے بھی بے حد شکر گزار تھے جنہوں نے اپنا سارا عصر و رسوخ لگاتے ہوئے بات کو میڈیا والوں کے ہاتھ لگنے سے بچا لیا تھا ورنہ تو وہ کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہتے ادھر لاہور میں تنہا مومنہ کی جان پہ بنی ہوئی تھی بہت سوچ بچار کے بعد احسان صاحب نے مومنہ سے مشورہ کر کے اپنے بڑے بھائی سے فون پہ بات کی تھی اور انہیں روتے ہوئے مکمل خاموشی کے کتنے ہی واسطے دے کر فوراں پہنچنے کے لئے کہا تھا سب سے زیادہ پریشانی انہیں انابیہ کے سسرال کی جانب سے تھی ڈاکٹر عمر سے اس کی منگنی ہوئے ابھی محس دو ماہ ہی ہوئے تھے وہ پہلے ہی ایک بیٹی کے اجڑنے کا غم چھیل چکے تھے ایسے میں دوسری کی بربادی اور بدنامی وہ شاید کسی طور پر تاش نہ کر پاتے اسے اس خوبصورت قید خانے میں قید ہوئے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے انابیہ کو اندازہ نہ تھا لیکن کل رات اس کی زندگی کی بھیانک ترین رات بن کے گزری تھی کھنگروں اور ساسوں کی آواز تلے وہ ساری رات چیخیں مار مار کے رو دی رہی تھی اور اپنے رب کو مدد کے لئے پکارتی رہی تھی دیوانہ وار اٹھ کر اس نے کتنی ہی بار کمرے کا جائزہ لیا تھا لیکن نہ تو فرار کی کوئی رات سچائی دی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز دکھائی دی تھی جسے اپنے اندر تک اتار کر وہ اس کھٹیاں عورت سے لگی شرط ہی جیت جاتی اسی وحشت کے حالم میں اس نے ملازمہ کے لائے ہوئے کھانے کو اٹھا کر دور پھینک دیا تھا خدا خدا کر کے اس حضیتناک رات کا اختتام ہوا تو وہ ندھال سی وضو کر کے اپنے رب کے حضور سچتے میں گر گئی تھی گر گڑاتے ہوئے اس نے اپنے لئے غیب سے مدد مانگی تھی اور پھر یوں ہی روتے اور دعائیں مانگتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا خانم اس کا جلد جلد کوئی نہ کوئی بندوبست کریں پورے شہر کی پولیس حرکت میں آئی ہوئی ہے مت پوچھیں ہم نے کس مشکل سے بچھرا اور نائمہ کو کراچی کے لئے روانہ کیا ہے اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں گونچتی مردانہ آواز اس کی ریڑ کی ہڈی میں سنسنہ ہڈ سی پیدا کر گئی دم سادھے اس نے بمشکل تمام بند پلکوں کو چمبش سے روکا تھا اور سوتی بن کر ان کی گفتگو سننے لگی تھی جانتی ہوں اسی لئے سوچ رہی ہوں کہ آج رات ہی اس کا کام تمام کر دوں ایک بار پر کٹ گئے تو خود ہی کہیں جانے کے خابل نہیں رہے گی پھر روزہ کی سرد آواز اس کی سماتوں سے ٹکرائی تو انابیہ کے اندر توفان پرپا ہو گیا نہیں یا اللہ مجھے موت دے دے اس پامالی سے بہتر ہے کہ تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے میرے مولا تم ایسا کرو کہ نوری سے کہو کہ وہ حسنی صاحب کو فون کر کے میری طرف سے آج کی خاص محفل میں بطور مہمان خصوصی مدو کرے مجھے یقین ہے یہ رئیس زادہ ہی اس ہیرے کی صحیح قیمت ادا کر سکے گا فیروزہ کا مسکراتا لہجہ انابیہ کے جسم کا سارا خون میں چھوڑ لے گیا تھا سلط اور اسوائی تلوار بن کے اس کے سر پہ لٹک رہی تھی اور کوئی جائے پناہ دور تک نظر نہیں آ رہی تھی میرے خیال میں آپ اس سے خود بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اتنی موٹی آسامی سے لا پروائی پرتنا ٹھیک نہیں وہی مردانہ آواز ایک بار پھر اپری ہم ٹھیک کہہ رہے ہو جواباً فیروزہ کی پرسوچ آواز آئی تو انابیہ کے ہاتھوں میں نمی اتر آئی چلو میں جا کے فون کرتی ہوں تم ایسا کرو کہ بے حد شاندار محفل کا احتمام کرو حسنی خود تو پیتا نہیں لیکن باقی سب کے لیے ایون قسم کے برینڈ منگ بانا وہ شاید اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی بہتر ویسے کتنی عجیب بات ہے نا خانم کس حسنی کو شباب کا تو شوق ہے لیکن شراب کا نہیں اس آدمی نے حیرت پھری آواز میں کہا تو فیروزہ ہستی اب تک تو شباب کو بھی دور دور سے ہی دیکھتا رہا ہے عجیب مغرور بنتا ہے آج دیکھتی ہوں اس پریوش کتاب کیسے لاتا ہے وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے شاید دروازے کی جانب بڑھے تھے کیونکہ ان کی آوازیں قطرے دور ہو گئی تھی اگلے ہی لمحے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تو انابیہ نے چھٹ سے آنکھیں کھول دیں ایک چھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے وحشت پھری نظروں سے اپنے اردگرد دیکھا تھا اور خود کو ہر طرح سے بدست و پاپا کے ایک بار پھر سارو قطار رونا شروع کر دیا تھا آفس میں مختلف کام نبتاتے ہوئے تیمور کے ذہن میں مسلسل ایک کچھڑی سے پک رہی تھی اس نے نیازی صاحب سے کہہ تو دیا تھا کہ وہ غائب ہونے والی لڑکیوں کے بارے میں پتہ لگوانے کی کوشش کرے گا لیکن اب کوئی مناسب اور کاغگر قسم کا لائحہ عمل اسے سوچ ہی نہیں رہا تھا بہت سوچ بچار کے بعد اس نے اس سلسلے میں باری سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن تب ہی ایک چونکہ دینے والی بات ہوئی تھی اور اس کی مشہور زمانہ چھٹی حص نے اسے الڑٹ کر دیا تھا کہ ہو نہ ہو اس کا تعلق ان لڑکیوں سے ہے دل ہی دل میں اپنے اندازے کے درست ہونے کی دعائیں کرتے ہوئے وہ چند ایک ضروری کام نپٹاتا اٹھ کر نیازی صاحب کے کمرے کی طرف چلا آیا تھا اسے ان لڑکیوں کا بائیو ڈیٹا بما تصویر کے فوری مطلوب تھا لیکن آگے نیازی صاحب کو نہ پا کے وہ سخت پدمزہ ہوا تھا وہ آج دوپہر سے ایک میٹنگ کے سلسلے میں پی ایم صاحب کے آفیس گئے ہوئے تھے ان کی واپسی کا کچھ پتا نہ تھا ان کی غیر موجود کی نے اس کا آسان ہوتا کام ایک بار پھر خاصا مشکل بنا دیا تھا لیکن چونکہ اس کے پاس وقت نہ تھا اس لئے اس نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑتے ہوئے اپنی عقل کے سہارے انجان لڑکیوں کا سراغ لگانے کی ٹھانی تھی وہ جب سے یہاں آئی تھی رسپ کا ایک دانہ بھی اس کے موں میں نہیں گیا تھا اس پہ مسجد ذہنی دباؤ اور دن رات کرونا وہ اتنی نقاحت محسوس کر رہی تھی کہ سر اٹھانا محال ہو گیا تھا جبکہ اسے اپنی حفاظت کے لئے حمد اور طاقت کی ضرورت تھی حقیقت کا احساس ہوتے ہی اس نے جوش کے بجائے ہوش سے کام لیتے ہوئے ملازمہ کا لایا ہوا کھانا خاموشی سے کھا لیا تھا اسے یوں چپ چاپ کھانا کھاتے دیکھ کے ملازمہ کے چہرے پہ ایک دنزیاں مسکراہت درائی تھی اور وہ اس بات کی اطلاع خوشی خوشی خانم کو دینے چل پڑی تھی کھانا کھا کے نٹھال ہوتے وجود میں کچھ طاقت آئی تو گرتے ہوئے حوصلے بھی نئے سرے سے بلند ہو گئے موہ ہاتھ ہو کے وہ اپنے بال سمیٹ تھی کمرے میں چلی آئی تھی اور پھر اس نے پورے کمرے کا سرے نو جائزہ لینا شروع کیا تھا کھڑکی پہ پڑے پردے ہٹاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر بڑے سے سلائڈنگ شیشے کے پار دیکھا تھا جہاں ایک دو فٹ کے فاصلے سے سامنے لوہے کا سخ پینٹ شدہ اونچا سا چٹر اس طرح سے لگا ہوا تھا کہ اس کے اندر درمیان موجود درزوں میں سے روشنی اور ہوا تو اندر آ سکتی تھی لیکن باہر دیکھا نہیں جا سکتا تھا اور چونکہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو انعابیہ کے لیے یہ اندازہ لگانا بھی ممکن نہ تھا کہ وہ کہاں ہے اور اردگرد کیا ہے حالانکہ کمرے کی بناوٹ اور آرائش بلکل جدید طرز کی تھی جسے دیکھ کر بہ آسانی یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کمرہ کسی اچھے خاصے بڑے گھر کا حصہ تھا ایسے میں کھڑکی کے آگے یہ بڑا سا عجیب شطر یقیناً حفاظت کیلئے لگایا گیا تھا اور اس کو پار کرنا ناممکن تھا بے بس نظروں سے اسے دیکھتی وہ پلٹ کر ایک بار پھر کمرے کے وسط میں آنکھ کھڑی ہوئی تھی اس کی بے حد پریشان نظریں کھڑی کی طرف اٹھیں تو دل تھک سے رہ گیا شام کے چھے بچنے کو تھے اور اسے اس جہنم سے نجات حاصل کرنے کی کوئی راہ نہیں ملی تھی لپ کٹتے ہوئے اس نے بے چینی سے اپنے اردگر دیکھا تو نگاہیں بے اختیار سامنے سجے کرسٹل پیس سے جا ڈکرائیں یک لخت ایک خیال کندے کے مانند لپک کر اس کی مایوس آنکھوں میں چمک سی بھر گیا یہ سوچ اسے پہلے کیوں نہیں آئی اسے یہاں سے تو ہر قیمت پہ پرار چاہیے تھا پھر چاہے جسم ساتھ جاتا یا یہیں مٹی کے بے جان دھیر میں تبدیل ہو جاتا اسے پروانہ تھی تیزی سے آکے پڑھتے ہوئے اس نے ایک بڑا سا کرسٹل کا خالی گلدان اٹھا کر پوری قوت سے سامنے دیوار پر دے مارا تھا اگلے ہی پل گلدان زوردار چھناکے کے ساتھ کئی ٹکڑوں میں پٹ گیا تھا سرد سے آکے پڑھ کے اس نے ایک بے حد نوکیلا ٹکڑا اٹھا لیا تھا مگر اس سے پہلے کہ اس ٹکڑے کی نوک اس کی کلائی کو چھوٹی کمرے کا دروازہ اچانک کھلا تھا اور اپنے دھیان میں ملازمہ کے ہمراہ اس کی آرائش کا سامان لاتی فیروزہ بائی کی آنکھیں ایک لحصے کو نا سمجھی کے عالم میں انابیا کے وجود پہ جمجھی گئی تھی ادھر انابیا نے بھی اس اچانک افتاد پہ خبرا کے آنے والی کی جانے دیکھا تو دھک سے رہ گئی اور اس لحصے پھر کی یہی چوک فیروزہ کو موقع دے گئی چیل کی طرح اڑتے ہوئے اس نے چھپٹ کر انابیا کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے ایک چھٹکے سے وہ نوکدار کانچ اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا اور دوسرے ہی لمحے پوری طاقت سے تھپڑ اس کے مو پر کھینچ مارا تھا کمینی اللو کی پٹھی مجھ سے مقابلہ کرے گی جک کے بعد دیکھ رہے فیروزہ نے دو اور تھپڑ اسے مارے تو نڈھال سے انابیا دور جا گری میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اپنی مشکلات میں اضافے کی غلطی مت کرنا اب دیکھ میں تیرا کیا حال کرتی ہوں ان آشام نگاہوں سے اسے کھوٹتے ہوئے وہ پت بنی ملازمہ کی جانب پڑتی تو بری طرح ہاپتی ہوئی انابیا کی آنکھوں میں خوف اتر آیا سینت تو اب اس کمرے میں ہی رک اور نو بچے تک اسے تیار کر دینا اور اگر جو اس نے زیادہ چونچران کی تو اسے اتنی مار لگانا کہ یہ ہلنے کے قابل نہ رہے سخت لہجے میں ہدایت دیتی وہ ایک کڑی نظر انابیا پہ ڈالتی ہوئی تیز قدموں سے باہر نکل کے دروازہ لوک کر گئی تو کالین پہ گری ہوئی انابیا دونوں ہاتھوں میں سر کے رائے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی حسنی کی گاڑی اس پڑے سے پنگلے کے پورچ میں آ کر رکھی تو فیروزہ ہمیشہ کی طہاں استقبال کو باہر آ کھڑی ہوئی خوشاندید خدا کا شکر ہے کہ آپ کا دیدار تو نصیب ہوا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تھی سرکار جو کچھ دنوں سے تشریف نہیں لائے اس کے گاڑی سے اترتے ہی فیروزہ تپاک سے آگے بڑھی تو حسنی کی ساہر آنکھوں میں بے نیازی اتر آئی بس ذرا مصروفیت تھی تم سنو آج ایسی کونسی خاص بات ہے جو ہمیں یہاں فون کر کے مدعو کیا وہ ایک اچھٹی نظر پورچ میں کھڑی گاڑیوں پہ ڈالتے ہوئے بولا وجہ بھی پتا چل جائے گی سرکار آپ اندر تشریف کلائیں وہ مائنے خیزی سے مسکراتے ہوئے بولی تو اس نے اس کے ساتھ چل دیا جہاں بڑے سے ہال میں شہر کی بہت سی جانی مانی ہستیاں پہلے سے موجود تھی دیکھ لیجئے سب مہمان موجود ہیں لیکن آپ کے انتظار میں ابھی تک محفل نہیں شروع کروائی پھر روزہ اس کے ساتھ لگوائی گئے خاص نشست کے پاس رکھتے ہوئے بولی تو وہ کوئی جواب دیئے بنا شان بینعازی سے وہاں پراجمان ہو گیا اس کی تمام تر بینعازی کے باوجود پھر روزہ کے چہرے پہ کھیلتی مسکراہت میں کمی واقعہ نہ ہوئی تھی اجازت ہے اس نے چھکتے ہوئے پوچھا تو غسنی نے دھیرے سے اسمات میں سر ہلا دیا جس کے بعد محفل کا باقاعدہ آغاز وہاں کی ماہر رقاصہ ستارہ کے رقصے ہوا اس کی ہوش ربا اڈاؤں نے جلد ہی وہاں موجود سب ہی مردوں کو خود سے بھی بیگانہ کر دیا تھا لیکن حسنی کے نظریں اس پہ جمنے کے بجائے انتہائی غیر تلچسپی کے عالم میں ادھر ادھر پھٹک رہی تھی یوں جیسے اسے سامنے ہوتے تماشے سے کوئی غرض نہ ہو ستارہ کے ساتھ اب دو تین اور لڑکیاں شامل رقص ہو چکی تھی شباب کے ساتھ شراب کا دور بھی جاری تھا ساسوں کی آواز ہاجرینہ محفل کا شور ہر چیز گزرتے لمحوں کے ساتھ بلند ہوتی جا رہی تھی ناشتے والیاں اس کے ارد گرد من لانے کے بعد اس کی ادم دلچسپی محسوس کرتے ہوئے دوسروں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی اس کے تیور دیکھتے ہوئے فیروزہ کچھ سوچتی ہوئی اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی تھی اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ ہال کے انتہائی سرے پہ واقعہ سینے کی طرف پڑھ گئی تھی اس کے انداز ایک لمحے کو حسنی کو جھا گئے تھے لیکن وہ بنا کوئی سوال کیے خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیا سینےوں کے اختتام پہ وہ دائیں جانب موجود رہتاری میں مڑ گئی تھی اور پھر دیز دیز قدم اٹھا دیں سب سے آخری کمرے کے سامنے رکھتے ہوئے حسنی کی طرف پلٹی تھی آپ پوچھ رہے تھے نا کہ آج ایسی کونسی خاص بات ہے جو میں نے آپ کو فون کر کے مدو کیا اس نے مائنی قیدزی سے مسکراتے ہوئے کہا تو حسنی چونک گیا اس کا چونکنا فیروزہ کو اندر ہی اندر لطف دے گیا وہ اس کی اس بینعازی میں تو شگاف ڈالنا چاہتی تھی ہاں وہ جھن پھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو فیروزہ کی مسکراہت گہری ہو گئی تو پھر دل تھام کے رکھئے گاثرکار میں آپ کے خدمت میں وہ ہیرہ پیش کرنے لگی ہوں جو میں نے صرف اور صرف آپ کے لئے سمحال کر رکھا ہے اس یقین کے ساتھ کہ صرف آپ ہی اس کے صحیح قدردان ثابت ہو سکتے ہیں وہ اس کے طرف دیکھتے ہوئے سومائنی انداز میں بولی تو اتنی دیر میں پہلی بار حسنی کے لبوں پہ مسکراہت نمودار ہوئی اتنا یقین ہے آپ کو اپنے ہیرے پہ کہ وہ حسن مرتضی کو اپنے قدردانوں میں شامل کر لے گا اس نے اس حسائیہ انداز میں بھویں اچھکائیں تو فیروزہ قدرے گڑ پڑا گئی عجیب مغرور انسان تھا بات کو کہاں سے کہاں لے گیا تھا یقین نہ صحیح امید تو ہے آئیے تشریف لائیے وہ لوگ کھول کر اندر داخل ہوئی دونابیا جو پہلی ہی دروازے کے پار سے فیروزہ کے ساتھ کسی مرتض کے بات کرنے کی آواز سن کر مارے وحشت کے نیوار کے ساتھ جا لگی تھی تڑک کے اپنا چہرہ گھٹنوں کے گھٹ لپٹے بازوں میں چھپا گئی زینت بہت زور زبردستی کے باوجود صرف اس کے کپڑے بدلوانے میں ہی کامیاب ہو سکی تھی اس کے اندر داخل ہونے پہ زینت نے مسکرا کر سلام کیا تو حسنی کی کھوشتی نگاہیں اطراف کا جائزہ لیتی سامنے دیوار کے ساتھ لگے وجود پہ آ کر ٹھہر گئیں اس کا انداز یک لخت اسے چونکا گیا یہ یقیناً فیروزہ کے اس کے لمبے بالوں کو یوں ہی علچا ہوا دے کہ فیروزہ نے ایک کڑی نظر سینت پہ ڈالی تو وہ گھپرا گئی نہیں خانم بہت مشکل سے بس کپڑے ہی تبدیل کیے ہیں اس کی بات پہ حسنی دھیرے سے مسکرا دیا کوئی بات نہیں اگر یہ واقعی ہیرہ ہے تو ان باتوں سے اس کی چمک میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کیوں فیروزہ حسنی نے ایک جتاتی ہوئی نظر فیروزہ پر ڈالی تو وہ دل ہی دل میں کلستی ہوئی پساہر اعتماد سے مسکرا دی بلکل صحیح کہا اس کے حسن کو واقعی ان مصنوعی سہاروں کی ضرورت نہیں وہ پلٹ کے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی انابیا کے سامنے آنکھھڑی ہوئی قطرے چھکتے ہوئے اس نے جو ہی انابیا کے بازو کو چھویا اس کی چیخوں نے کمرے کے درو دیوار ہلا ڈالے چھوڑو چھوڑو مجھے چھوڑ دو ایک چھٹکے سے چہرہ اٹھاتے ہوئے وہ دیوان آوار روتے ہوئے ہاتھ پاؤں مارنے لگی اس کی مساہمت دیکھتے ہوئے زینت تیزی سے فیروزہ کی مدد کو لپکی تو اس کا دھان پان سا وجود ان دونوں عورتوں کے پیچھے چھپ گیا لیکن اس کی آواز حسنی مرتزہ کا سارا ارتکاز ساری توجہ اپنی جانب مبصول کروا کہ ایک لمحے کو اچھا گئی لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ پاتا وہ دونوں سے قابو کر کے خصیفتی ہوئی حسنی کے سامنے لے آئیں اور وہ جو ابھی اپنی پہلی ہی علچن سے نکل نہیں پایا تھا انابیہ احسان کو اپنے سامنے پا کے ساکت کھڑا رہ گیا جو سختی سے آنکھیں میچے سسک رہی تھی کہیے حضور کیسی لگی اس کی نظروں کو ایک ٹک انابیہ کے چہرے پہ مرکوز پا کے فیروزہ نے فاتحانہ انداز میں حسنی کے جانب دیکھا تو وہ بمشکل تمام خود پہ قابو پاتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دیا بہت خوب مان گئے فیروزہ جواب نہیں تمہارا اس نے دھیرے سے انابیہ کے گال پہ نقش انگلیوں کی نشان کو چھوا تو اس نے تڑپ کے آنکھیں کھول دیں اور اپنے سامنے موجود چہرے کو چند لمحے آنسوں سے بھری پتھرائی ہوئی نظروں سے تکنے کے بعد وہ گویا سانس لینا پھول گئی مہربانی نوازش فیروزہ کی بانچیں یہاں سے وہاں تک کھل گئیں یہ واقعی اس قابل ہے کہ اسے ہم چند گھنٹوں کے لیے سراہ سکیں وہ اس کی بے یقین آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ پہ سور دیتا ہوا عجیب سرد سے لہچے میں بولا انابیہ کی ساکت آنکھوں سے آنسوں قطرہ قطرہ پہ نکلے جنہیں بے تاثر نظروں سے تکتا وہ فیروزہ کی جانب دیکھنے لگا کیا قیمت ہے اس کی مسکراہت لبوں پہ سجائے اس نے انابیہ کو سر تاپا دیکھا تو اس کی آنکھوں اور مسکراہت سے چھلکتا تمسخر انابیہ احسان کو لب پینچنے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا اس شخص کی ساتھ کا یہ تاریخ پہلو بھی ہو سکتا تھا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا بے یقینی اتنی شدید تھی کہ اس کی ساری مساہمت دم توڑ گئی تھی جس پہ فیروزہ حیرت سے اسے دیکھتی قدر سکون سے حسنی کی جانب متوجہ ہوئی تھی پانچ لاکھ وہ بھی صفاق کے لیے بس پانچ حسنی کی تنزیہ ہنسی انابیہ کی سماتوں سے ٹکرائی تو اس نے آنکھیں میچھے اپنی سسکی کا گلہ کھونٹنے کو سختی سے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا یہ تو انمول ہے تم یہ آٹھ لاکھ رکھو اتنی قیمت تو ہونی چاہیے بیچاری کی وہ ایک نصر اس کی برستی آنکھوں پہ ڈالتے ہوئے بولا تو فیروزہ کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹس ہی گئیں اور ہاں اسے میرے ساتھ پھیجنے کی تیاری کرو پیمنٹ تمہیں میرا مینجر کر جائے گا وہ اس کے چہرے پہ نگاہیں جمائے پلٹنے کو تھا جب انابیہ نے اپنی لہو رنگ آنکھیں کھول کے ایک سلکتی ہوئی نظر اس کے چہرے پہ ڈالی تھی اپنے اندر پھڑک اٹھنے والے نفرت کے شولوں کو چھپانے کی اس نے رتی برابر کی کوشش نہ کی تھی اس کی آنکھوں سے برستی چنگاریوں کو رسلی مرتصہ نے چند لمحے خاموشی سے دیکھا تھا اور پھر لب پھینچے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اسلام علیکم سر نیازی صاحب کے فون اٹھاتے ہی تیمور نے سکھ کا سانس لیا والیکم السلام کیسے ہو تیمور پھین سر میں دراصل آپ سے شام سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن چونکہ آپ کا فون آف تھا اس لیے میرا کام تھوڑا مشکل ہو گیا ایکچلی مجھے آپ سے ان اقواہ ہونے والی دونوں لڑکیوں کی دیٹیلز شاہیے تھیں لیکن چونکہ اس وقت یہ ممکن نہیں اس لیے کیا آپ مجھے ابھی صرف ان کے نام بتا سکتے ہیں وہ خطر اجلت میں بولا تو نیازی صاحب اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولے ہاں ہاں کیوں نہیں ایک منٹ رکو وہ اسے ہونٹ کروا گئے تو تیمور نے بیچینی سے کلائی پیبند ہی کھڑی ہو دیکھا ہاں تیمور ان لڑکیوں کے نام ہیں انابیہ احسان اور نائمہ شفیق اور دوسری جانب موجود تیمور نے سیرے لب نام دہراتے ہوئے گہری سانس لی اوکی سر سر اب مجھے آپ سے ایک کام کی اجازت چاہیے کس کام کی نیازی صاحب نے چونکتے ہوئے پوچھا میں جانتا ہوں سر کہ ہم نے ابھی تک آپ سے اپنا پلان آف ایکشن ڈسکرس نہیں کیا لیکن اگر آپ کو مجھ پہ پھروسہ ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے ہمارے پہلے تارگٹ پہ ایک ڈیر گھنٹے کے اندر اندر ریٹ کی اجازت دے دیں اس نے اپنا مدہ بیان کیا تو نیازی صاحب کچھ سوچتے ہوئے بولے اور ان لڑکیوں کا کیا بنے گا سر مجھے یقین ہے کہ اگر ان لڑکیوں کے آغوا میں اسی گروہ کا ہاتھ ہے تو یہ ریٹ اس کیس میں بھی فیصلہ کن ثابت ہوگی وہ مضبوط لہجے میں بولا تو نیازی صاحب کے چہرے پہ اتمنان در آیا ٹھیک ہے پھر گو اہیڈ تینک یو سر تیمور نے مسکراتے ہوئے رابطہ منقضہ کر دیا اور پھر فوری طور پہ باری کو فون کر کہ اس نے ساری بات بتا کے پلان اے پہ عمل درامت کرنے کیلئے کہا تھا آٹھ لاکھ پیروزہ کے تو مارے خوشی کے پیر زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے اس نے سب کو چھوڑ چھار زینت کے سر پہ کھڑے ہو کر انعابیہ کی تیاری مکمل کروائی تھی اور اس کی دہائیوں کے باوجود بلاخر اسے آدھے کھنٹے کے اندر اندر اس نیکی گاڑی میں بٹھا کے دم لیا تھا اس کے گاڑی میں سوار ہوتے ہی ڈرائیور نے بٹن دبایا اور تمام دروازوں کو آٹومیٹیکلی لاک کر دیا تھا اور اگلے ہی لمحے گاڑی تیزی سے کھلے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی دروازہ کھلو میں کہیں نہیں جاؤں گی پوری طرح روتے ہوئے انعابیہ دروازہ کھلنے کی کوشش میں دیوانی ہوئی جا رہی تھی جبکہ اگلی سیٹ پہ براجمان حسنی نے ایک بار بھی پیچھے پلٹ کے دیکھنے کی زہمت نہیں کی تھی تم تم سنتے کیوں نہیں ہو سلیل منافق انسان چھلاتے ہوئے اس نے یک لخت حسنی کا بازو نوچ ڈالا تو حسنی کا سب جواب دے گیا لب پھینچے اس نے پلٹ کر انعابیہ کی کلائی کو ایک چھتکے سے اپنی گرفت میں لیا تو جہاں انعابیہ کی سانس ایک پل کو رک گئی وہیں کتنی ہی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں چھپ گئیں کیونکہ میں تمہاری آواز تک نہیں سنا چاہتا انعابیہ حسان شولے برساتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے وہ پوری قوت سے دھاڑا تو ایک لمحے کو گاڑی میں موت کا سسناتا چھا گیا انعابیہ کی منجمد آنکھوں سے خوف قطروں کی صورت چہرے پر بہنے لگا تمہارے سبت کے حسنی کی کنپٹی کے رگ بھرائی ایک چھتکے سے اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے وہ سیدھا ہوا تو انعابیہ پیچھے سیٹ سے جا ٹکرائی بے اختیار اس کی نظریں اپنی کلائی کی جانب اٹھی تھی جہاں خون کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے جب بار اس سیکٹر سے نکل کے مین روڈ پہ گاڑی روک دینا پہ مشکل تمام خود پہ قابو پاتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو ہدایت دی تو اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا چند لمحوں بعد اس نے گاڑی مین روڈ پہ لاتے ہوئے ایک سائٹ پہ کھڑی کر دی تو حسنی ڈیش بورٹ پہ پڑا موبائل اٹھا کر نمبر ملانے لگا اسے فون کان سے لگا تھا دیکھ کہ انابیہ کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا کہیں اس عورت کو تو فون نہیں کرنے لگا آنسوں سے لبریز آنکھیں اس کی پشت پہ جمائے انابیہ نے خوف صدا ہو کے سوچا تھا ہیلو ہاں باری میں لڑکی کو لے کے وہاں سے نکل چکا ہوں تم شاہد اور سفیان کے علاوہ باقی سب سے کہو کہ وہ بنگلے کی پچھلی سائٹ سے اندر کود کے اسے اپنے گھیرے میں لے لیں جبکہ تم میرے مینجر بن کے ان دونوں کے ساتھ مین گیٹ سے اندر جاؤ اور ہال میں داخل ہو کہ سب کو اپنے کنٹرول میں لے لو میں تب تک باقی فورس کے ساتھ وہاں پہنچتا ہوں تیمور منحاج کو فون پہ بات کرتا سن کے پیچھے بیٹھی انابیہ حسان کا مو مارے حیرت کے ایک کھلا کھلا رہ گیا تو کیا یہ سب ڈراما تھا کیا تیمور کا ان برے لوگوں سے کوئی تعلق نہ تھا وہ لٹیرا نہیں بلکہ محافظ تھا سنسناتے ہوئے دماغ میں سوال امڈے چلے آ رہے تھے وہ اس حد تک بے یقین تھی کہ اس کی آنکھیں آنسو بہانہ بھلا کے ایک ٹک تیمور پہ جمی تھی جو بغور دوسری طرف کی بات سن رہا تھا ہاں ٹھیک ہے لیکن خیال رکھنا کہ وہاں سے کوئی بھی آدمی نکلنے نہ پائے اور اس دوسری لڑکی نائمہ کو بھی تلاش کرنا ہے اس دوران سامنے سے ایک گاڑی آ کے ان کے قریب رکھی تو تیمور فون کان سے لگائے اس لط میں باہر نکل گیا انعابیہ دم سادھیوں سے دیکھ رہی تھی جو اب گاڑی سے باہر آنے والے پانچ چھ سادہ کپڑوں میں ملبوس آدمیوں کو ادایت دینے کے ساتھ ساتھ فون پہ بھی بات کر رہا تھا کیوں میں اتنی جلدی اس سے بدکمان ہو گئی کیوں میں نے ایک پل کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ بھلا تیمور بھی کبھی اس درجے مکروف کام کر سکتا ہے اس پہ نگاہیں جمعے دکھ اور ملال دھیرے دھیرے آنابیہ کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا تو یک لخت سامنے کا منظر دھنلا گیا اپنی سوچ اور اپنے الفاس پہ اسے رہ رہ کے شرمند کی محسوس ہو رہی تھی یہ آشنائی کا یہی تقاضہ تھا آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر باہر دیکھا تھا جہاں اب وہ ان سب کے ساتھ دوسری گاڑی میں سوار ہو رہا تھا اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی تب ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور کا سل بچنے لگا تھا جی سر فون کان سے لگاتے ہوئے وہ مستادی سے بولا تو انابیہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گئی بہتر دوسری جانب کی بات سننے کے بعد اس نے فقط ایک لفظ جواب میں کہہ کر فون بند کرتے ہوئے گاڑی سرارٹ کی تو انابیہ پوچھے بنا نہ رہ سکی ہم کہاں جا رہے ہیں بھائی بڑے صاحب کے گھر بی بی تیمور صاحب نے اس وقت آپ کو آفس لے جانے سے منع کیا ہے اور انابیہ حسان پہ گھڑوں پانی آگیرا تھا میں نے ایسا کیوں کیا کیوں تاسف سے بے آواز آنسو بہاتے ہوئے اس نے دھیرے سے اپنی کلائی کو چھوا تھا جہاں خون جم گیا تھا نیازی صاحب کو تیمور مطلع کر چکا تھا اس لیے جس وقت رائیور انابیہ کو لے کے ان کے گھر پہنچا وہ بے جینی سے اس کے منتظر تھے مشفق لب و لہجے والے اجمل نیازی سے مل کے انابیہ کے دل کو بے حد دھارس ملی تھی وہ اسے اپنے ساتھ لیے گیس روم میں چلے آئے تھے اسے فریش ہو جانے کا کہہ کر وہ خود کمرے سے باہر چلے گئے تھے ان کے جانے کے بعد انابیہ نے جولویے اتار کر ایک طرف پٹھ کی تھی اور جا کے اچھی طرح سے مودھ ہویا تھا تھوڑی دیر بعد وہ لوٹے تو ان کے ساتھ ان کی بیگم اور پیچھے ٹرولی خسیٹ کے لاتا ملازم بھی تھا اسلام علیکم آنٹی نیازی صاحب کے تعرف کروانے پہ انابیہ نے دھیرے سے بوچھل پلکیں اٹھاتے ہوئے بیگم نیازی کو سلام کیا تو وہ جو اس کے مقابل کھڑی حیران پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی پریشانی سے بولی آپ احسان فاروق کی بیٹی ہو جی آنٹی ہکلاتے ہوئے اس نے آپ کے غور سے سامنے کھڑی خاتون کا چہرہ دیکھا تو دل یک لخت ٹوک گیا یہ تو غالباں عمر کی اسلام آباد والی خالہ تھی وہ چونکہ ان سے فقط اپنی منگنی کے روز ملی تھی اس لیے فوراں انہیں پہچان نہیں پائی تھی اس پہ مستزاد اس کی ابتر ذہنی حالت آپ آپ میں عمر کی خالہ ہوں اسے تسبسپ کا شکار دیکھ کر وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو انابیہ کا دل تھک سے رہ گیا ابھی وہ ایک مشکل سے نکلی نہیں تھی کہ دوسری مشکلوں سے نگلنے کو تیار کھڑی تھی جبکہ نیازی صاحب اس عجیب و غریب اتفاق پہ ساکت کھڑے رہ گئے وہ ابھی کچھ دیر پہلے تو رفت بیگم کو ساری بات بتا کے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ اس بیچاری لڑکی کو اپنایت کا احساس دلا کر اس کی حمد پندھائی جا سکے لیکن یکا یک اس بیچاری سے ان کی اتنی قریبی رشتہ داری نکل آئے گی انہوں نے سوچا نہ تھا ماحول پہ چھائی عجیب سے غاموشی اور بیوی کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے بلاخر اجمل صاحب نے ہی گفتگو کا آغاز کیا تھا آؤ آؤ بیٹا پہلے کچھ کھالو انہوں نے ٹرولی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو رفت بیگم کی سرد نگاہوں سے خائف ہوتی انعابیہ پہ مشکل تمام تھوک نگلتے ہوئے بولی نہیں انکل مجھے بھوک نہیں اور اس سے پہلے کہ اجمل صاحب اسرار کرتے رفت کی آواز نے ان دونوں کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا کتنے دن ہوئے ہیں تمہیں آقواہ ہوئے رفت یہ تم اجمل صاحب کی ایک نظر انعابیہ کے فق ہوتے چہرے پہ ڈالتے ہوئے بولے تو رفت بیگم ان کی طرف پلٹتے ہوئے تیز لہجے میں بولی پلیز اجمل یہ میرے بھانجے کی زندگی اور ہمارے خاندان کی عصد کا سوال ہے ان کے اکھڑے تیور انعابیہ کے دل کو چھلنی کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ٹھیروں آنسو پھر لائے تھے یا اللہ اتنی کڑی آزمائش میں اپنی پاکیسکی کا یقین کیسے اور کس کس کو دلاؤں گی نچلا لب دانتوں تلے دبائے آنے والی زلت کا اسے اب احساس ہوا تھا وگر نہ آپ سے کچھ دیر پہلے تک تو اسے صرف اپنی عزت بچانے کا غم کھائے جا رہا تھا لیکن رفت نیازی کے فقط دو جملوں نے ہی اسے یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ اپنی عزت بچا کے بھی بچا نہیں پائی تھی اور وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی آزمائش ختم ہو گئی خود کو عزیت کے ایک نئے اور بدنامی کے شاید کبھی نہ ختم ہونے والے سلسلے کے روپے روپا کے پہنچ کی کھڑی رہ گئی تھی ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی وقت نہیں ان باتوں کا بچی بیچاری پہلے ہی نجانے کن حالات سے گزر کر آئی ہے اوپر سے تمہارے فضول سوال جواب تم اگر اسے دلاسہ نہیں دے سکتی تو پلیز مزید پریشان بھی مت کرو اسے روتا دیکھ کہ اجمل صاحب خصے سے بولے تو رفت ایک کڑی نظر روتی ہوئی انابیا پہ ڈالتی پلٹ کے کمرے سے باہر نکل گئیں حوصلے سے کام لو بیٹا اگر پتا ہوتا مجھے کہ تم عمر کی منگیتر ہو تو میں رفت کو یہ بات بتانے کی غلطی کبھی نہ کرتا شرمندہ سے اجمل صاحب نے آگے بڑھ کے روتی ہوئی انابیا کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے زمین پہ دو سانوں گرتی چلی گئی رات ساڑھے تین بجے تیمور نے کال کر کہ نیازی صاحب کو آپریشن کامیاب ہونے کی نویت تھی تو وہ اسی وقت آفس کے لیے نکل گئے عورتوں کی سمگلنگ اور ٹرکس کے کاروبار میں ملوث سکینگ کی انویسٹیگیشن اور اس سنسلے میں ہونے والی یہ ریٹ مخفی تھی سو تمام ملزمان کو نامعلوم مقام پہ منتقل کر کہ تیمور صبح کے ساڑھے چار پچھوکے تھے چونکہ فیروزہ نامی عورت کے اس اشرت قدے سے گرفتار ہونے والوں میں چند ایک مایا ناز ہستیاں بھی تھی سو نیازی صاحب نے تیمور کے مشورے کے بعد ان بڑی مچھلیوں کی گرفتاری کی اطلاع کال کر کے افسرانے بالا کے کوشت گزار کر دی تھی انعابیہ کی وہاں سے بازیابی کو الپتہ چھپا لیا گیا تھا کیونکہ اسی طرح مقفی کیس اور ریٹ کے خبر اسلام آباد پولس کو بھی ہو جاتی جن کے پاس انعابیہ اور نائمہ کے آواں کی ریپورٹ درج تھی چونکہ اچانک غائب ہونے والی ان لڑکیوں کا کیس نیازی صاحب کے پاس آئی جی صاحب کے ریفرنس سے آیا تھا اس لیے انہوں نے آئی جی صاحب کو لاہور فون کر کے دو میں سے ایک لڑکی کے بازیاب ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے اس ماملے میں راستاری پر قرار رکھنے کے لیے کہا تھا باقی پوری تفصیلات بتانے سے انہوں نے صاف معذرت کرتے ہوئے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ اسلام آباد پولس کو ان سے رابطہ کرنے کے لیے کہیں اس بات کو مقفی رکھنا ان کی ڈیوٹی بھی تھا اور اب تو ان کے خاندان والوں کی عزت کا سوال بھی بن چکا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ انعابیہ کو تھانے جانا پڑے اور یہ تب ہی ممکن ہو سکتا تھا جب ان جیسی اثر و رسوخ والی شخصیت اس سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ساری کاروائی نپٹا کر تیمور کو گھر پہنچنے تک صبح کے ساتھ بچ گئے تھے وہ کل صبح کا نکلا آج صبح لوٹا تھا تکاوت اس کے روم روم سے آیا ہو رہی تھی جسم سے زیادہ ذہن نڈھال اور پراغندہ ہو رہا تھا مگر جس وقت وہ شاور لے کے دن ایک بار پھر اپنی پوری جسیات کے سمیت آن کھڑا تھا کل صبح تک اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ چار سال بعد یوں اچانک انابیا احسان اس کے روبرو آکھڑی ہوگی یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اتنی غلط جگہ پر اور ایسے برے حال میں اس سے ملاقات کے بارے میں تو تیمور نے کبھی گمان بھی نہ کیا تھا اسے تو اب یہ سوچ کر بھی وحشت ہو رہی تھی کہ اگر اس وقت وہ وہاں نہ ہوتا تو فیروزہ کسی اور شخص انابیا کا سودہ تیہ کر دیتی اور انابیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی بے شک یہ مشیط ایزدی ہی تھی جو حالات اس خود ایسا مور لیتے گئے کہ وہ بروقت وہاں پہنچ کر انابیا کی حصد بچانے کا وسیلہ بن گیا شاید یہ اس کے اتنے مہک کی بے غرص محنت اور نیک نیتی کا اناب تھا جو وہ ان مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے حسن مرتضی بن کر کر رہا تھا اس طوران نہ اس نے دن دیکھا تھا اور نہ رات نہ اپنے مال کی پرواہ کی تھی اور نہ راز افشان ہو جانے کی صورت میں اپنے انجام کی فکر اس پہ اگر کوئی دھن سوار تھی تو صرف ان ناسوروں کو معاشرے سے اکھار پھینکنے کی جو ایک طرف تو منشیات جیسا زہر نوجوانوں کی رگوں میں اتار کر گھروں کے ایک گھر اجار رہے تھے اور دوسری طرف لوگوں کی عزتوں سے کھیل کر زندگی بھر کی رسوائی ان کا مقدر بنا رہے تھے ان لوگوں کے خلاف اس نے دو ماہ میں تنکہ تنکہ کر کے اہم ثبوت اکھٹے کیے تھے اپنے طور پر اب وہ اپنے پہلے ٹاکٹ فیروزہ نامی طوائف جو شہر کے ایک پوش علاقے میں پڑے سے بنگلے میں رہائش پذیر تھی اور جو اس گروہ کے اہم رکن ملک چہنگیر کے لیے کام کرتی تھی اس پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار تھا جب نیازی صاحب نے اسے لاہور کی دو لڑکیوں کے بارے میں سراخ لگانے کے لیے کہا تھا ان کے بارے میں یہی خچہ تھا کہ شاید انہیں بھی اسی گروہ نے اقواہ کیا ہے اس نئے مسئلے کی وجہ سے اسے اپنی کاروائی روکنی پڑ گئی تھی نیازی صاحب سے دو دن کا وقت لیتے ہوئے وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کس طرح اس خچے کی تصدیق کی جائے کیا آیا ان لڑکیوں کو انہیں لوگوں نے اقواہ کیا تھا یا نہیں لیکن بہت سوچ بچار کے بعد بھی اس کے ذہن میں کوئی جامعہ منصوبہ نہیں آسکا تھا اپنی اس مشکل کو باری کے ساتھ ڈسکرس کرنے کا سوچتے ہوئے وہ سے بلوانے ہی والا تھا جب فیروزہ کی غیر متوقع فون کال نے اسے چونکا دیا تھا اسے ایک خاص محفل میں مہمان خصوصی کی دعوت دیتے ہوئے اس نے آنے کے خاص تاقید کے بعد فون بند کر دیا تھا فیروزہ کے انداز سے تیمور کو یہ سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی کہ یہ خاص محفل کس خاص مقصد کے لئے سجائی جا رہی تھی اور چونکہ وہ خاص مقصد ہاتھ آنے والی دو نئی لڑکیاں بھی ہو سکتا تھا اس لئے اس نے نیازی صاحب سے ان لڑکیوں کے بارے میں مکمل معلومات اور ان کی تصاویر لینی چاہی تھی مگر انہیں آفس میں نہ پاکے وہ سخت بد مزا ہوا تھا لیکن چونکہ اس کے پاس انتظار کرنے کے لئے وقت نہ تھا اس لئے وہ اس سارے معاملے کو اللہ کے بعد اپنی عقل کے سہارے گوچنے کا فیصلہ کرتے ہوئے شام ڈھلنے کے بعد پھر روزہ بائی کے بنگلے پہ جا پہنچا اس کے پہنچنے پہ وہاں وہی معامل کا تماشا شروع ہو گیا تھا جس سے اسے کوئی خرص نہ تھی اپنے ذہن کو چوکس رکھتے ہوئے اس کی نگاہیں مسلسل اطراف کا جائزہ لے رہی تھی کوئی چھوٹی سی بھی غیر معامل بات اس کے مدد کا سبب بن سکتی تھی مگر جب کافی دیر سن کے تیمور پوری تہا الرٹ ہو گیا تھا اس کے بیچے کمرے میں داخل ہونے پہ اس کی چوکس نظروں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا اور تب ہی اس کی نگاہوں کی ذت میں سامنے دیوار سے لگا ایک وجود آیا تھا جو سہمے ہوئے انداز میں کھٹنوں میں چہرہ چھپائے رو رہا تھا اس کی پشت پہ بکرے علچے ہوئے لمبے بال کالین پہ گرا ہوا دوپٹا اس کا خوف صدا انداز اور اس کا رونا ہر بات سے تیمور کوئی اندازہ لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی کہ ہو نہ ہو یہ اون اخوا شدہ لڑکیوں میں سے ہی کوئی محسوس ہوا تھا اس لڑکی کی چیخ و پکار میں اسے انابیہ کی آواز سنائی دی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے سجیب و غریب خیال کو جھٹک پاتا ان دونوں عورتوں نے اس لڑکی کو پکڑ کے اس کے روپ رو کھڑا گیا تھا اور تیمور کے پیروں تلے سے گویا زمین نکل گئی تھی آنکھیں بند کر پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی سرے بازار آکھ کھڑی ہونے والی وہ لڑکی کوئی اور نہیں انابیہ احسان تھی جسے کبھی تیمور منحاج نے ٹوٹ کر چاہا تھا اور جو اسے بڑی بیدردی سے چھوڑ گئی تھی لیکن جسے وہ آج تک چاہ کر بھی نہ تو کبھی چھوڑ پایا تھا اور نہ ہی اپنی زندگی سے نکال سکا تھا اس کے پھول سے نازک چہرے پہ سبت انگلیوں کی نشان دیکھ کر اس کا دل ساہا تھا کہ وہ ان ہاتھوں کو توڑ دے جنہوں نے اس پہ ہاتھ سے روک نہ سکا تھا اس کی اس حرکت پہ انابیہ نے تڑپ کے آنکھیں کھولی تھی اور چند بے اپنین لمحوں کے بعد وہ بھی پلکیں چھپک نہ بھول گئی تھی نظروں کا تشادم دیمور کو ایک چھٹکے سے ٹرانس کی اس کیفیت سے نکال لیا تھا جو انابیہ کو اپنے سامنے پا کے اسے خود پہ تاری ہوتا محسوس ہوا تھا آنے واحد میں اس کے اندر کی کھٹن اور درد نے اس کے ہر احساس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور وہ اس پہ اپنی کھولن نکالنے سے باز نہ رہ سکا تھا اس کا ہر ہر نشتر انابیہ کی رنگت مار عزیت کے فق کیے دے رہا تھا اس کی آنکھوں سے برستے آنسوں میں اضافے کا باعث بن رہا تھا لیکن اس پل تیمور کو اسے کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہوئی تھی بلکہ اسے ترپانہ اسے اچھا لگ رہا تھا ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا اس کی تیاری کا حکم دے کہ وہ خود باہر چلا آیا تھا جہاں نیازی صاحب سے فون پر اقوی شدہ لڑکیوں کے ناموں کی دستیق کے بعد اس نے اچانک ریٹ کی اجازت طلب کی تھی باری کو ساری بات بتا کہ وہ خود انابیہ کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں سے لے کر نکلا تھا اس وقت انابیہ کرونا اس کا مچلنا تیمور پہ کوئی اثر نہیں کر رہا تھا مگر اب وہ لمحے یاد کر کے اسے تکلیف ہو رہی تھی گاڑی میں اس پہ چلاتے ہوئے جس طرح اس نے تیش کے عالم میں اس کی کلائی چکڑی تھی اسے کتنی ہی چوڑیاں اپنے ہاتھ کے دباؤ سے ٹوٹی محسوس ہوئی تھی لیکن تب اس نے قطن پرواہ نہیں کی تھی مگر اب ان ٹوٹی چوڑیوں کی جبھن اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی انابیہ کی آنسوں میں دوبی ہرا سا آنکھیں تیمور کے اندر ہلچل مچانے لگیں تو وہ بیکل سوٹ پیٹھا میں نے ایسا کیوں کیا کیوں چنچلاتے ہوئے اس نے مکہ بیٹ پہ مارتے ہوئے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی تھی کیا آجنائی کا یہی تقاضی تھا شیریں بیگم ہال میں بیٹھی معمول کے مطابق گرین ٹی پیتے ہوئے اخبار کی سرخیاں دیکھ رہی تھیں ملازم ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھے جو ہر روز تیمور اور منحاد صاحب کی جوگنگ سے واپسی پہ لگتا تھا لیکن آج چونکہ صرف منحاد صاحب جوگنگ کے لیے گئے تھے اس لیے اس وقت شیری بیگم کو صرف انہی کا انتظار تھا ان کے سفسار پہ چوکی دار انہیں تیمور کی صبح سات بجے کے قریب واپسی کے مطالق بتا چکا تھا وہ کل ساری رات کسی آپریشن میں مصروف رہا تھا اور پیچھے ان کی جان سولی پہ لٹکی رہی تھی وہ اس کے لیے رات پھر اتنی پریشان رہی تھی کہ اپنا دن بھر کا سارا غصہ اور خف کی بھی کھلا بیٹھی تھی ورنہ کل جس طرح ماہین بینہ کچھ کہے سنے روتی ہوئے ان کے گھر سے گئی تھی اور بعد میں جو کچھ ان کے علم میں آیا تھا اس نے ان کا خون کھولا کے رکھ دیا تھا نہ جانے کیوں یہ لڑکا خود کو برباد کرنے پہ طلا ہوا تھا وہ بھی ایک ایسی لڑکی کے پیچھے جو کسی طور اس کے لائک نہ تھی دل ہی دل میں اس ماملے کو ہر حال میں آر یا پار لگانے کا پیسلہ کرتے ہوئے انہوں نے اس بحث کو تیمور کے اٹھنے تک موقف کر دیا تھا لیکن منحات صاحب سے اس بات کا ذکر وہ رات کو ہی کر چکی تھی اور اب ایک بار پھر انہیں سلسلے میں یاد دہانی کروانے کا ارادہ رکھتی تھی چائے ختم کرتی اخبار ایک طرف رکھ کر اٹھ کر کھڑی ہونے کو تھی جب سیڑھیوں سے تیار ہوئے تیمور کو اترتا دیکھ کہ وہ چونک گئی تھی یہ تم کہا جا رہے ہو انہوں نے علچ کر تیمور کا چہرہ دیکھا آفس وہ کف بند کرتا ان کے قریب چلا آیا تو شیری بیگم کی پیشانی پہ پل پڑ گئے کل کے گئے تم ابھی سات بجے واپس آئے ہو اور ابھی نو بھی نہیں بجے کہ تم پھر واپس جا رہے ہو وہ خفقی سے بولی ان کی بات پہ تیمور بے اختیار ایک گہری سانس لے کے رہ گیا وہ اب انہیں کیا بتاتا کہ اس کا مسترب دل اور منتشر سہن کیسے اسے بیکل کیے ہوئے تھے اور وہ اس بیکلی اور پریشانی سے فرار حاصل کرنے کو اپنے کمرے کی تنہائی سے بھاگ آیا تھا بس ممی کچھ ضروری کام ہے اس نے دھیرے سے جواب دیا بھار میں گیا وہ ضروری کام یہ کوئی جاپ ہوئی نہ دن کو چین ہے نہ رات کو آرام تم اتنی فضول جاپ چھوڑ کے اپنا بزنس کیوں نہیں سنبھال دے وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی تو تیمور اس بلا وجہ کی بحث سے اکتا گیا پلیز ممی میں نے سی ایس ایس پاپا کے بزنس کو سنبھال لیے نہیں کیا تم نے تو کچھ بھی ہمارے لیے نہیں کیا کیا بات ہے آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں شکر ہے تمہیں ماں کا غصہ تو نظر آیا انہوں نے سیسائیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو تیمور انہیں پیبس نظروں سے دیکھ کر رہ گیا کل تم نے کیا سوچ کے ماہین کو اتنی بڑی بات کہی تمہیں پتہ ہے وہ سارا دن روتی رہی ہے تیوری چڑھائے انہوں نے فہمائشی نظروں سے تیمور کی جانب دیکھا ساری زندگی رونے سے بہتر ہے کہ وہ ایک ہی بار رولے وہ ماں کے خفقی کی پرواہ کیے بینا سپارٹ لہشے میں بولا تو شیری بیگم کے غصے میں بھی لڑکی سے شادی نہیں کرنی پھر آپ اور مامو کیوں اس لڑکی کی زندگی خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ حقیقتا اس ماہی نامی ٹنٹے سے تنگ آ چکا تھا اس پہ مستشعاد اس کی ذہنی کیفیت کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ ہمیشہ کی طرح ماں کے سامنے خاموش ہو جاتا لیکن اس وقت تو وہ جیسے پھٹ پڑا تھا ہم جو کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں تم یہ بتاؤ کہ تم کس خوشی میں اپنی زندگی خراب کرنے پر تلے ہوئے ہو اس لڑکی کے پیچھے جس نے نہ تمہاری محبت کی اور نہ تم سے تھا سب کچھ بھلا کے اس منانا چاہا تھا اور وہ کتنی بے حصی سے تمہاری ذات کو رد کر کے آگے پڑ گئی تھی اس نے تو آج تک پلٹ کے نہیں دیکھا پھر تم کیوں اب تک وہیں کھڑے ہو کیوں اپنی زندگی کو آگے پڑھانا نہیں چاہتے اس سے سے اسے دیکھتے ہوئے وہ بولتی چلی گئی تو لب پھینچے کھڑاتا امور یک لخت چلا اٹھا کیونکہ میں نے اس سے محبت کی تھی اور محبت میں مقابل بازی نہیں ہوتی میں کچھ نہیں بھولا ہوں نہ اپنا رد کیا جانا اور نہ اپنے مان کا ٹوٹنا مجھے اس کا دیا میں پہلے ہی بہت پچتاوے ہیں ممی پلیز ان میں مسید اضافے کا سامان مت کریں بولتے بولتے اس کے آواز درد کے احساس تلے دب کے مدھم ہو گئی تو اس کے اس درجے شدید رد عمل پہ گنگ کھڑی شیری بیگم اس کے سرخ ہوئے چہرے کو دیکھ کر رہ گئیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی تیمور تیزی سے پلٹتے ہوئے داخلی دروازے کی جانب پڑ گیا مگر وہاں منحاج مرتضی کے ساتھ اپنی بہن سمرہ اور بھانج محب کو دیکھ کہ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا تھا لیکن اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے رکھ پڑتا ان کے قریب سے نکلتا ہوا باہر چلا گیا تھا اور سمرہ جو پہلے ہی بھائی کی بات سن کے بہت مقموم ہو گئی تیمور کو یوں بینہ کچھ کہے سنیں آگے پڑھتا دیکھ کے اسے اپنا دل عجیب سے بوش تلے دپتا محسوس ہوا تھا انابیہ نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی تھی پیدر پی لگنے والے جھٹکوں نے دل و دماغ کی عجیب حالت کر ڈالی تھی آنکھیں خود پہ خود کبھی پرسنے لگتی اور کبھی ماضی اور حال کی پھول بھولئیوں میں کھو کے کسی غیر مرئی نکتے پہ جم جاتی سینے پہ وسوسوں اور پریشانیوں کے سام پھن پھیلائے اس کے وجود میں ہر لمحہ اپنا زہر اتار رہے تھے اس درجہ عزیت بھرا کڑا وقت شاید ہی کبھی اس پہ آیا ہو لیکن وہ اتنی بیبس تھی کہ چاہ کر بھی خود کو اس سزا سے نجات نہیں دلا سکتی تھی کہ وہ ایک اقوی شدہ لڑکی تھی جس کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے کوئی موجزہ رنما نہیں ہونے والا تھا اور خود اس کی بات پہ کسی کو یقین نہیں آنا تھا شاید اس کے اپنوں کو بھی نہیں اپنوں کا خیال آتے ہی اس کی آنکھیں ایک بار پھر زارو قطار پرسنے لگی تھی پتہ نہیں سرسے میں ان پہ کیا گزری تھی اس کے بابا نے تنہا نجانے کیا کچھ چھیلا تھا کیسے کیسے سوالوں کا سامنا کیا تھا وہ جتنا سوچ رہی تھی اسے اتنا ہی خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جو اپنے باپ کے لیے اس عمر میں رسوائی کا سامان بن گئی تھی پہلے بھی صرف اس کی وجہ سے اس کی ماں ان لوگوں کو روتا چھوڑ گئی تھی اب ہی تو وہ اپنی وجہ سے ہونے والے اس پہلے ناقابل تلافی نقصان کی بھرپائی نہیں کروائی تھی کہ وہ یہ دوسرا ناقابل برداشت غم اپنے بابا کو دے بیٹھی تھی اگر انہیں کچھ ہو گیا تو اور اس تو کے آگے انابیہ کو اپنی سانس رکھتی محسوس ہوئی تھی اس کی پرستی آنکھوں میں یک لخت در پھیل گیا تھا کہرے کہرے سانس لیتے ہوئے وہ دیوان آوار اٹھ کر باہر کی جانب بھاگی تھی اسے ابھی اور اسی وقت اپنے گھر جانا تھا دورتے قطموں سے رہداری عبور کرتی وہ اس اینکسی نماز چھوٹے سے پورشن کا داخلی دروازہ تھک لیتی برامتے میں تاقل ہوئی ہی تھی کہ سامنے سیات شخص سے پوری طرح ٹکرا گئی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی تو مشفق باسوں نے اسے نرمی سے تھام لیا تھا انابیا میری بچی نظریں اٹھانے پہ جو چہرہ اسے نظر آیا تھا وہ اس کے پیارے بابا کا تھا بابا بابا جان چیخ مارتے ہوئے وہ ان سے لپٹ گئی تھی اور پھر اس کے بابا بیٹی کے اس ملاب پہ وہاں موجود موسین فاروق اور اجمل نیازی دونوں کی آنکھیں بھی بھر آئیں تھی تیمور کو کتنی دیر ہو گئی تھی بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی توڑاتے ہوئے مگر دل و دماغ اب ہی کسی ایک سمت میں سوچنے سے قاصر تھے لا آسی اور حال کے گر کھوم کھوم کے اس کے دماغ کو اتنا اُلجھا گیا تھا کہ اس کے خود سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا جا رہا ہے کیوں اتنا بے گل ہو رہا ہے ایسے میں جب اس کے پیر بلاخر تھک کر پریک پر پڑے تو وہ جیسے خود میں لوٹ آیا لیکن اگلے ہی پل اسے شدید قسم کا چھٹکا لگا تھا وہ نیازی صاحب کے گھر کے باہر کھڑا تھا نچلا لگ نانتوں تلے دبائے وہ کتنی ہی دیر ایک ٹک سامنے موجود سیاہ گیٹ کو دیکھ تا رہا تھا اور پھر جیسے ایک ٹرانس کی فاروق تو مارے خوشی اور تشکر کے ہر چیز بھولے بیٹھے تھے اجمل صاحب نے نہ صرف ان کی بیٹی کو بازیاب کروایا تھا بلکہ اسے تھانے جانے کی عزیت سے بھی بجا لیا تھا لیکن انابیہ کا دیان مسلسل رفت بیگم کی جانب تھا جنہوں نے اب تک اپنے کمرے سے باہر چھانکنے کی بھی سہمت نہیں کی تھی ان کے کل رات کے تیور اسے اندر ہی اندر ہولائے دے رہے تھے وہ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی انابیہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی پلیز احسان صاحب اب اگر آپ نے مسید ایک بہت ہونہار اور قابل آفیسر ہے جس نے صحیح معنوں میں اپنی جان پہ کھیل کے نہ صرف انابیہ کو بچایا ہے بلکہ اس گروہ کے بہت سے اہم بندوں کو گرفتار بھی کروایا ہے نیازی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو انابیہ کی آنکھوں کے آگے تیمور کا چہرہ گھونگ گیا خود سے نگاہیں چھراتے ہوئے اس نے بے اختیار ٹھنڈی ہو دی جائے کا کب اٹھا کے لبوں سے لگا لیا جزاک اللہ اللہ تعالیٰ اسے صحت و تندرستی کے ساتھ ٹھیروں کامیابیوں سے نوازے آپ مجھ اس سے ضرور ملوائیے گا احسان صاحب بزن دیکھے فرشتے کے حق میں دعائیں کرتے ہوئے بولے سرور آپ میرے ساتھ آفیس چلیے گا میں وہاں آپ کی اس سے ملاقات اسلام علیکم سر نیازی صاحب کے بات اب ہی موں میں تھی کہ ملازم کی معیت میں اندر آتے تیمور کے سلام نے سب کو دروازے کی جانب دیکھنے پہ مجبور کر دیا تھا اور احسان فاروق جو اپنے دھیان میں آنے والے کی جانب متوجہ ہوئے تھے اپنی جگہ پہ ساکت رہ گئے تھے آؤ آؤ تیمور بڑی لمبی عمر ہے تمہاری میں ابھی احسان صاحب کو تمہارے ہی بارے میں بتا رہا تھا مسکراتے ہوئے انہوں نے اٹھ کر تیمور کا استقبال کیا جو خود بھی احسان صاحب کو اپنے روبر اپا کے ایک لمحے کو جزک گیا تھا احسان صاحب یہ ہے ہمارا ہونے ہار اور قابل آفیسر تیمور جس نے انابیہ بیٹی کو بازیاب کروایا ہے انہوں نے فخر سے تیمور کی شانے کے گرد پازو پھیلاتے ہوئے احسان صاحب سے مطارف کروایا تو وہ ایک نظر پیٹی کے جھکے چہرے پہ ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے انہیں اٹھتا دیکھ کہ تیمور نے آہستگی سے سلام کیا تھا جیتے رہو خوش رہو بیٹا اللہ تمہیں بہت سی کامیابیوں سے نوازے آنکھوں میں اداسی لیے انہوں نے مسکراتے ہوئے آگے پڑھ کہ اس کا شانہ تپ تپ آیا تو تیمور کی نظریں بے اختیار چھک گئیں محسن فاروق سے سلام دعا کے بعد وہ یہاں سے نکلنے کا کوئی بہانہ ڈھون رہا تھا جب نے آزی صاحب اس سے مقاطب ہوتے ہوئے بولے آؤ ینگ مین ہمارے ساتھ ناشتہ کرو نو سر تینک یو میں ناشتہ کر چکا ہوں وہ ایک نظر انابیا کی جھوکی پلکوں پہ ڈالتے ہوئے بولا چلو پھر ایک ایک کپ کافی کا ہو جائے ہم بھی ناشتے سے فارغ ہو چکے ہیں وہ دوستانہ لہشے میں کہتے انابیا کی جانب پلٹے انابیا بیٹا جی انکل وہ چونکتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تو نظریں بے اختیار اجمل صاحب کے ساتھ کھڑے تیمور کی نظروں سے جا ٹکرائیں جو ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد غیر محسوس انداز میں رخ موڑ گیا اس کا یوں رخ موڑ نہ بھی انابیا کے دل میں ایک سوئی سے چھب ہو گیا بیٹا آپ کو کافی بنانا آتی ہے انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو اسے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا تو بس پھر بیٹا ہم سب کے لیے شاندار سی کافی تیار کرو کیونکہ آپ کے آنٹی سو رہی ہیں اور اس ناصر کے ہاتھ کی کافی پینے سے بہتر ہے کہ ہم گرم کڑوا پانی پی لیں وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شکفتگی سے بولے تو انابیا کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکرہ ہٹ اپنی نے کافی تیار کی تھی اور پھر کپ ٹری میں رکھے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ٹرائنگ روم کی طرف چلی آئی تھی جہاں موضوع گفتگو ملک کے موجودہ سنگین حالات تھے سب بڑوں کو کافی سرف کرنے کے بعد وہ تیمور کے سامنے جا کھڑی ہوئی اس نے انابیا پہ ایک نگاہ غلط ڈالے بنا کپ اٹھا لیا اس کی بین آزی پہ وہ ایک خاموش نظر اس پہ ڈالتی پلٹ گئی تو تیمور کی بیچین نگاہیں بیختیاری کے عالم میں اس کی پشت پہ جا ٹھہری تھی دل میں موجود کسک اسے اپنے سامنے پاکے پڑھنے لگی تھی اپنے اس طرح آپ کو چھپانے کے لیے اس نے کرم کافی کا بڑا سا کھونٹ لیا تھا اور اگلے ہی لمحے ٹھٹک کر اس کی نظریں اپنے کپ کی طرف اٹھی تھی پیالی میں بلیک کافی بغیر شکر کے موجود تھی اس کی پسند کے این مطابق میکینک پسند نابسند کو یاد رکھا تھا جب وہ خود تیمور کی ذات کو ہی پراموش کر بیٹھی تھی سلکتی آنکھوں سے اس نے دروازے کی جانب دیکھا تھا جہاں سے انابیہ باہر نکلی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر اس بے حس لڑکی کو چنجوڑ جس نے اسے تباہ کر رکھ دیا تھا ہاتھ میں پکڑا کب سائٹ ٹیبل پر رکھ تھے وہ لب پھینچے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا یہ تم کیوں اٹھ کھڑے ہوئے ہو محسن فاروق کی بات سنتے اجمن صاحب نے حیرت سے تیمور کی جانب دیکھا تو وہ سر مجھے دیر ہو جائے گی ان کے اسرار پہ اس نے شایستگی سے معذرت کرتے ہوئے آگے پڑھ کے احسان صاحب سے ہاتھ ملانا چاہا تو انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے تیمور کو گلے سے لگا لیا جو شکعت کے اس اظہار پہ حیران رہ گیا تھا بہت شکریہ تیمور میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھلا پاؤں گا وہ اس کی پش تھپ تھپ تھپاتے ہوئے بھیگی ہوئی تھیمی آواز میں بولے تو تیمور کو اپنے حلق میں پھندہ سپڑتا محسوس ہوا یہ تو میرا پرست حسر اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے وہ ان سے الگ ہوا تو احسان صاحب کا ہاتھ اس کے شانے پہ آ ٹھہرا سلامت رہو اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے ان کی دعا پہ بے اختیار ایک پھیکی سی مسکراہ ہٹ تیمور کے لبوں کا آہاتہ کر گئی تھی احسان صاحب سے دعائیں لینے کے بعد وہ محسن فاروق اور نیازی صاحب سے مل کر دروازے کی طرف پڑھا تھا لیکن سامنے رفت بیگم کے ساتھ ایک عورت اور ایک لڑکے کو استعدہ پا کے وہ بے اختیار رک گیا تھا اس سے پہلے کہ تیمور رفت بیگم کو سلام کرتا نیازی صاحب کے حیران پریشان سی آواز نے اسے ان کی طرف دیکھنے پہ مجبور کر دیا تھا نیازی صاحب کے چہرے سے پریشانی واسط طور پر جھلک رہی تھی بلکہ صرف انہی کے نہیں محسن فاروق کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی جب کہ احسان صاحب کی تو کارٹو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت دیکھ کہ وہ خود بھی پری طرح علچ گیا تھا اب ہی آئے ہیں حالانکہ میں نے تو رات کو ہی فون کر دیا تھا سینے پہ بازو لپیٹے رفت بیگم کاردار مسکراہت لپوں پہ سجائے بزاہر نومل لہچے میں بولی تو اجمل نیازی کے لپ مارے غصے کے پھنچ گئے ان کے تیوروں پہ ایک سرسائیہ نظر ڈالتے ہوئے وہ تیمور کی جانب پلٹی تھی کیسے ہو تیمور اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بنا وہ پیچھے کھڑی خاتون سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی آپ یہ ہے تھا جب کہ اس لڑکے کی پیشانی پہ یک لخت بل سے نمودار ہو گئے تھے اور تیمور یہ ہے میرا بھانجا عمر اور یہ ہے میری بہن عمر اور عنابیہ کی منگنی ہو چکی ہے اسی لئے میں نے انہیں یہاں بلائیا ہے تاکہ اپنی بہو سے ملنے رس ٹپکاتے نے تیمور منحاج کے تھڑکتے دل کو ایک پل کے لئے ساکت کر ڈالا تھا شل ہوتے دماغ کے ساتھ اس نے خالی آنکھوں سے سامنے کھڑے لڑکے کی جانب دیکھا تھا جس کا دھیان پوری تہا احسان صاحب کی طرف تھا لیکن جس پر سے تیمور کا دھیان اب شاید ساری زندگی ہٹنے والا نہ تھا کیونکہ یہ وہ چہرہ تھا جس اس کی محبت نے اس پر فوقیر دی تھی جو انابی احسان کا آج اور آنے والا کل تھا اور وہ اس کا پیتا ہوا کل جس کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہ تھی جو محس ماسی کا ایک حصہ تھا ایسا حصہ جس انابی احسان نے پراموش کرنے میں زیادہ وقت نہیں لیا تھا اور وہ بے اختیار اسے چند گھنٹے پیشتر اپنی ماں سے ہونے والی تک کلامی یاد آئی تھی اور اس کے لب سختی سے بھنچ گئے تھے مزید کچھ کہے سنے بنا وہ سرد نہیں دے رہا تھا تیز قطموں سے رہتاری عبور کرتے ہوئے وہ اس جگہ سے دور بہت دور نکل جانا چاہتا تھا جب پرامدے میں پیلر سے لگے وجود نے اس کے بڑھتے قطموں میں سنجیر ڈال دی تھی این اسی لمحے چپ چاپ آنسو بہاتی انابیہ نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں تھی اور خود سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے تیمور کی سنہری آنکھوں سے نگاہیں ہٹانا پھول گئی تھی جوز پل لہو رنگ ہو رہی تھی اس کی یہ تیور انابیہ نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے اس کا چہرہ خصے کی شدت کے باعث سرخ ہو رہا تھا لف سختی سے اس طرح ایک دوسرے میں بیوست تھے جبڑے کی ہڈیاں اُبھر آئیں تھیں جب کے ہاتھ مٹھیوں کی صورت بھیجے ہوئے تھے اس کی آنکھوں سے آگ پرس رہی تھی جس کی تپش سے انابیہ کو اپنا آب چلتا ہوا محسوس ہوا تھا تو وہ جان گیا تھا کہ عمر سے اس کا کیا تعلق ہے مطھوش نکاحوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ احساس بڑی شدت سے اس کے اندر جاگا تھا اور انابیہ کو اپنا دل دوبتا محسوس ہوا تھا حالانکہ وہ کسی طور نہ تو اس کی جواب دے تھی اور نہ ہی اس کی پابند مگر پھر بھی اس کے لیے مزید ان آنکھوں میں دیکھنا ممکن نہ رہا تھا اسے یوں نظریں چُراتا دیکھ کہ تیمور کا دل چاہا تھا کہ وہ انابیہ احسان کو بے نکت سنائے اتنی کہ وہ اس کی نفرت کے احساس سے نیلی ہو جائے مگر اب وہ اس پہ اپنا کوئی احساس سایا نہیں کرنا چاہتا تھا کوئی بھی نہیں پاس پڑے گملے کو زوردار ٹھوکر لگاتے ہوئے وہ ایک قہر پرساتی نکاح اس کے جھٹکنے سے اپر اٹھنے والے سر چہرے پہ ڈالتا ہوا تیز قدموں سے اس کے وقت کی عدالت میں زندگی کی صورت میں جو میرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے کس نے یہ بنایا ہے کس لیے بنایا ہے کچھ سمجھ میں آیا ہے زندگی کے پرچے کے سب سوال لازم ہیں سب سوال مشکل ہیں اقوہ شدہ اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے لیکن ہمارا معاشرہ دونوں سے ایک سا سلوک کرنے کا عادی ہے حالانکہ ایک مسلوم ہوتی ہے اور دوسری ظالم ایک خمدردی پیار اور نرمی کی مستحق ہوتی ہے اور دوسری سزا اور نفرت کی لیکن ہمارے ہاں دونوں میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا جبکہ جتنی توجہ اور سہارے کی ضرورت ایک اقبہ شدہ بے گناہ لڑکی کو ہوتی ہے اتنی تو شاید کسی کو بھی نہیں ہوتی اس پہ آنے والی سختی کو ہمارے بدصورت رویے مسید سخت بنا دیتے ہیں اتنا کہ بعض اوقات تو زندہ رہنا مشکل لگنے لگتا ہے اور مرنا آسان اور یہی انابیہ کے ساتھ ہوا تھا جس کی زبان حالات نے تالو سے لگا چھوڑی تھی عمر اور اس کی والدہ نے نہ تو احسان فاروق کی کسی منت سماجت پہ کان دھرے تھے اور نہ ہی انابیہ کے آنسوں پر یقین انہوں نے صرف فیصلہ سنایا تھا اور بس احسان صاحب کی نیکی سچائی اور شرافت اور انابیہ کی اچھائی جس کے وہ لوگ کل تک خود کو انگاتے پھرتے تھے یک ایک بیمانی ہو رہ گئے تھے ایک بڑا سوال یا نشان تھا جو رات و رات ان کی زندگی پھر کی کمائی ہوئی عزت پہ لگا دیا گیا تھا اور جسے مٹانے کے لیے اگر انابیہ اپنا خون بھی بہا دیتی تو کوئی یقین کرنے والا نہ تھا کہ اس کا خون بھی اس کی زلط کی تہہاں بے مول ہو چکا تھا واپسی کا سارا راستہ جامت سناٹے کے ساتھ کٹا تھا وہ اپنے باپ سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی جن کے اترے ہوئے زر چہرے پہ سمانے بھر کی تھکنان ٹھہری تھی آنکھوں کی سرکی ان کے زبت کی گواہ تھی اور لبوں پہ لگی چپ کی مہر ان کی لامت ناہی سوچوں کی رسط ایک بار پھر تار تار ہو کے رہ گئی تھی اس کے لئے خود کو معاف کرنا ناممکن ہو گیا تھا بہن کی محبت پھری آغوش میں سماتے ہوئے وہ ٹوٹ کر اپنے نقصان پہ روئی تھی اتنا کہ حوصلوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ مومنہ کے بازوں میں کوئی چہرہ بائی سے سکون نہیں بنتا حتی کہ خود اپنا وجود بھی ناقابلے پرتاشت پوچ کی صورت اختیار کر جاتا ہے کچھ یہی عالم تیمور منحاج کے بیچین دل کا بھی تھا نیازی صاحب کے گھر سے نکل کے وہ سارا دن سڑکوں کی خاک چھاند رہا تھا لیکن دل میں کروٹیں لیتا درد کسی طور کم نہیں ہوا تھا اپنے جذبوں کی بے قدری اپنی ذات کی نفی اور اپنے وقت کی بربادی نے اسے احساس زیاں میں ابتلا کر دیا تھا وہ جتنا سوچ رہا تھا اسے اتنا ہی خود پہ اور اپنی فضول محبت پہ افسوس ہو رہا تھا جس نے ایک خود قرص اور ستی لڑکی کے پیچھے نہ صرف اپنا دل پر بات کر لیا تھا بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی تکلیف پہنچائی تھی در حقیقت انابی احسان اس طرح محبت اور وفا کے قابل ہی نہیں تھی لیکن اسے یہ بات سمجھنے میں بہت وقت لگ گیا تھا مگر اب اس حقیقت کے سمجھ میں آ جانے کے بعد وہ مسید ایک لمحہ اس بے مہر کی یاد میں سایا کرنے والا نہ تھا پھر چاہے اس کا دل اس کے اس فیصلے کو قبول کرتا یا نہیں اس نے بھی آگے بڑھنے کی تھان لی تھی خود سے ایک طویل جنگ لڑنے کے بعد وہ تھکا ہارا جس وقت گھر لوٹا سارا گھر اندھیرے میں دوبا ہوا تھا گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد وہ اندر جانے کے بجائے لون میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پہ ندھال سا آ کر گر گیا تھا سر کرسی کی پشت پہ ٹکاتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنی جلتی ہوئی آنکھیں مون لی تھیں اور تب ہی پلر کے ساتھ کھڑی خاموش آنسو بہاتی آنابیہ کا جہرہ اس کی بند پلکوں تلے آ سمایا تھا نچلا لب دانتوں تلے دبائے اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا تھا لیکن یادیں ایک بات پھر اس کے دامن سے لپٹنے لگی تھیں وحشت زدہ سہو کر وہ ایک چھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے تیز ختموں سے اندر کی جانے پڑھا تھا اس کا روخ اپنے کمرے کی طرف تھا لمبے لمبے ٹک پھرتا وہ اپنے کمرے کا دروازہ تھکیل کے اندر چلا آیا تھا اور پھر بنا رکے دیوار گیر الماری کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا سرچ سے الماری کھول کر اس نے اندر موجود سیف کو انلوک کرتے ہوئے سمحال کر ایک طرف رکھا کلابی لفافہ نکالا تھا سیف اور الماری یوں ہی کھولی چھوڑ کے وہ لب پھینچے سائٹ ٹیبل کے پاس آ کھڑا ہوا تھا ایک چھٹکے سے دراز کھینچتے ہوئے اس نے اندر پڑا لائٹر اٹھا کر شولہ جلا تھا اور پھر کتنی ہی دیر اسے خالی نظروں سے دیکھنے کے بعد ہاتھ میں پکڑے لفافے کے کھونے سے چھو دیا تھا اگلی ہی پل آگ لفافے کو نگلنے لگی تھی اور تیمور کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں پھینچ دیا ہو تڑپ کر اس نے لفافے کو زور زور سے دائیں بائیں ہلاتے ہوئے مو سے بھی پھونکے ماری تھی جس کے نتیجے میں آگ فوراں ہی پج گئی تھی لیکن لفافے کا وہ کھونا جل کر سیاہ ہو گیا تھا شدید دک کی کیفیت میں گھرے ہوئے اس نے سوک آنکھوں میں درد کے دورے لیے اس کھونے کو دیکھا تھا جس میں سے دھوان ایک لکیر کی صورت نکل کر پرچہ نکال کر کھولا تھا اور وہ موتیوں سے الفاظ ایک بار پھر اس کے سامنے بکھر گئے تھے بیختیاری کے عالم میں اس کی نظریں کتنی ہی بار پڑھے گئے اس پیغام پہ ایک بار پھر پھر پھسلنے لگی تھی لیکن آخری سطر تک پہنچتے پہنچتے ساری تحریر تھندلا گئی تھی سارا منصر ٹپ ٹپا گیا تھا اور ذہن چار سال پیچھے چلا گیا تھا نوول ابھی جاری ہے بہت جلت ملتے ہیں نوول کی لاست اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا توا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ